ایک انسان اللہ کی راہ میں نکلے علم حاصل کرے نیکی کمائے اور پھر اس کی حفاظت نہ کرے یا پھر اس کو نبی کے طریقے پہ نہ کرے یا جس طرح سے نبی کے سلف کے طریقے پہ سلف کے منحج پہ وہ عمل نہ کرے اور وہ عمل زائر برباد ہو جاتا ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْنُنَبِّئُكُمْ بِلَاَقْسَرِنَ عَمَالَ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ عمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے خسارے میں کون ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْنُنَبِّئُكُمْ بِلَاقْسَرِنَ عَمَالَ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیوی زندگی کی کوشش رائے گا چلی گئی زائع ہو گئی برباد ہو گئی وَهُمْ يَحْسَبُونَ عَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنْعَ اور وہ اسی گمان میں رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے انسان کا کسی معاملے میں کسی کام میں گمان کر لینا کہ ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا ہے اچھا نہیں ہوتا اس کے لیے اچھائی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں نبی کا طریقہ ہونا چاہیے اپنی اکل سے انسان کوئی بھی کام تجویز کر لے اپنی اکل سے بہت اچھے سے اس کو انجام دے اور اس کے اندر دینی معاملات اس میں شامل کر لے تو کیا وہ اچھا ہو جائے گا اگر اس میں نبی کا طریقہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے جس کسی نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا قول اور فعل نہیں وہ رد ہو جائے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو بھی عمل ہمیں کرنا ہے جب عمل کرنا ہی ہے اور ایسے عمل ہونا چاہیے جس میں اللہ ہمیں ثواب دے جس میں نیکی ملے ایسے عمل جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے نہ کہ ہلاقت کا تو اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ نقش قدم اختیار کرے تو نبی کا نقش قدم اختیار کرے تو صحابہ کا تابعی کا تب تابعی کا ہمارے اصلاف کے نقش قدم پر وہ چلے اس نقش قدم پر جس پر اللہ کے نبی چلے اس نقش قدم پر جس پر صحابہ چلے اس نقش قدم پر جس پر تابعی چلے تب تابعی چلے جو اس نقش قدم پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو اس سے ہٹ کر چلے گا اور اس سے ہٹ کر جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے گمراہی کے راستے ہیں اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم پر ختم ہو جاتا ہے چاہتے ہیں ہم کہ ہم جنت میں چلے جائیں کامیابی ہم کو کامیابی مل جائیں ہم کامیاب ہو جائیں ہر انسان کی چاہت یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں کوئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکامیاب نہیں ہونا چاہتا ہر کوئی اپنی لیے راحت کے اسباب کی تلاش میں ہیں اور پھر وہ ایسے راستے پر چلے جو راحت کے نہیں بلکہ نقصان کے اور تکلیف اور پریشانی کا سبب بنے اور ایسی منزل پر ختم ہو جائے جو جہنم ہے تو اس کے لئے کتنی بڑی مشکل کی بات ہوگی کتنے نقصان کی بات ہوگی کہ اس نے اپنی زندگی خفا یہ سمجھ کر کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں میں خیر کا کام کر رہا ہوں میں نیکی کا کام کر رہا ہوں لیکن بعد میں اس کو پتا چلا موت کے بعد جب حقیقی اس کا حقیقت سے سامنا ہوا تک پتا چلا کہ میں جو کچھ کر رہا تھا وہ نبی کے طریقے سے ہٹ کرتا اسی موضوع کے تحت انشاءاللہ ایک تفصیلی درس ہمارے سامنے آنے والا ہے جس کے مقرر ہمارے شیخ یاسیر الجابری مدنی حفظ اللہ ہے جو مدینہ یونیورسیٹی سے فارغ ہے جو ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں اس موضوع پر کہ سلفی منحج ہی کیوں سلفی منحج ہی کیوں اس موضوع پر آپ گفتگو فرمائیں گے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ یاسیر الجابری حفظ اللہ کو وہ آئے اور اپنے درس کا آقاز کریں موضوع پر آپ گفتگو فرمائیں گے س ​​اک sequel الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجیدا يصلح لكم عمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما قال الله تعالی فَإِن آمنوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ يِهِتَدَوْ وَإِن تَوَلَّوْوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهِ وقال سبحانه وتعالی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّم وَسَاءَتْ مَصِيرًا وقال تبارك وتعالی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقذوب عليهم ولا الظالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ فَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تمسكوا بِهَا عَبْدُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ الى آخر الحدیث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمْ وَأَصْحَابِي الحدیث وَكَمَا قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تعالی کے لیے ہے جس اللہ تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہمارے رزق کا انتظام کیا رات و دن موسموں کا بدلنا بارش کا ہونا یہ سب وہ کرتا ہے ہمارے لیے بہت بڑا رحمان ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے انسان کو نیک عمال کی توفیق دیتا ہے جو اس کا ہو گیا وہ اس کا ہو گیا جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو اس نے چاہا وہ ہوا جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا اس کی داد بمثل اس کی داد کے جیسے کسی کی داد نہیں اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں اس کی صفات کے جیسے کسی کے صفات نہیں بہت بڑا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے آسمان اور زمین سب اسی کی لہو ما فی السماواتیو ما فی الار آسمان میں جو ہے اسی کا ہے زمین میں جو ہے اسی کا ہے سب اس کا جس قدر اس کی تعریف کریں جتنی اس کی بڑائی بیان کریں بلکہ میں بتاؤں آیت کی روشنی میں پورا پانی دنیا کا کتنا پانی ہے دنیا میں پورا پانی انک میں تبدیل ہو جائے اور ہم اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں انک ختم ہو جائے گی اللہ کی تعریف باقی رہے گی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہم اس کی تعریف میں وہ دو کلمات پڑھیں گے جو اس کو بہت پسند ہیں ہمارے لئے بہت فائدہ من سبحان اللہ ومحمدی سبحان اللہ ومحمدی اس کے بعد صلاة والسلام ہوں اللہ کے آخری نبی پیارے نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داتے گرانے پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اللہ کا کلام اللہ کی مراد پر سمجھایا اور ہر خیر اور بھلائی کی طرف اپنی امت کی رہنمائی فرما دی دین مکمل اپنی امت تک پہنچا دی ہر شر سے ہر فتنیر سے اپنی امت کو آگاہ اور مترباہ کر دیا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی المحمد کما صلی اللہ ابراہیم وعلی المحمد انکہ حمد ابن جی اللہم بارک علی محمد وعلی المحمد یہ تھی اللہ تعالیٰ کی مختصر ستاریف بہت مختصر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دور اس کے بعد آج سترہ تاریخ ہے نومبر کا مہینہ دوہزر اٹھارہ عشوی ہے اقصہ مسجد پونہ میں یہ پروگرام مناقض ہے جس میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے منحج سلف ہی کیوں بہت پیارا موضوع ہے بہت ضروری موضوع ہے میں اللہ کی مدد سے اس کی توفیق سے انشاءاللہ اس موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو سمجھاؤں گا آپ سمجھیں عشان کی آزان تک ہمارے پاس وقت ہے انشاءاللہ تو آپ سے بزارش ہے کہ آپ پوری توجہ سے اس موضوع کو سمجھیں منحج سلف ہی کیوں پہلے موضوع کے الفاظ جو ہیں اس کو ہم سمجھ لیں منحج کا مطلب ہوتا ہے راستہ دین پر چلنے کا راستہ دین کو سمجھنے کا راستہ عربی میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں منحج منحج سرات طریق یہ سب عربی میں راستے کے لئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں سلف عربی زبان میں ہم سے پہلے کے لوگوں کو کہتے ہیں آپ کے آبا اور اجداد آپ کے سلف تھے میرے اور آبا اور اجداد میرے سلف ہیں ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ سلف ہیں اور بعد کے لوگوں کو خلف کہتے ہیں لیکن یہاں مراد میرے والدین کا راستہ نہیں بتانا ہے میرے آبا اور اجداد سلف سے یہاں جو مراد ہے وہ صحابہ وہ لوگ بھی معنی میں نے بیان کیا لیکن شرعان جو کہتے ہیں صلاحی معنی اس کا صحابہ اور تابعین جیسا کہ شیخ الاسلام انہوں نے تھی میرے رہے ہیں تو نے اس کو پہلے ہیں وہ سلف تھے وہ پہلے امت کا پہلا طبقہ ہے تو منحجہ سلف ہی کیوں یہ ہے ایک سوال کیوں ان کے راستے پر ہی چلنا ضروری ہے انہوں نے جیسے سمجھا ہے دین کو بیسے ہی سمجھنا کیوں ضروری کیا ہم نہیں سمجھ سکتے کیا ہمارے پاس سمجھ نہیں ہیں عقل نہیں ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھے اپنی عقل سے ہم اپنی عقل سے سمجھیں انہوں نے ایک طریقے سے سمجھا ہے قرآن کو حدیث کو ہم بھی قرآن و حدیث کو ایک طریقے سمجھیں ان کو عربی آتی تھی ہم کو عربی نہیں آتی تو کیا ہوتا عربی سیکھ نہیں سکتے کیا کتنے لوگ عربی سیکھے تو ہم عربی سیکھیں گے ہم عربی عربی زبان میں ہے نا قرآن و حدیث دین ہم عربی سیکھیں گے اور اس کے بعد پڑھیں گے قرآن اور جیسے سمجھ میں آئے گا سمجھتے جائیں گے قرآن اور اب عربی سمجھ گئے عربی آگئی زبان تو حدیثیں پوری عربی میں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیثیں پوری پڑھیں گے عربی میں اور دیکھیں گے دیکھو حدیث عربی میں یہ ہے اس کا جو مطلب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ سمجھ جائیں گے آپ کیوں کہتے ہو کہ نہیں صلف کا ماناج اپنا ضروری ہے اس کی کیا وجہ ہے اس پر پوری گفتگو ہوگی یہ ذہن میں رکھیں سب سے پہلی بات دین اللہ تعالی کا اسلام ہے اس کے علاوہ کوئی دین دین نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کو نازل کیا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً دین اللہ کے نزدی کیا ہے اسلام ہے اب یہ دین ہوا اللہ کے نزدی اب دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو ہم دین سمجھیں اور عمل کریں اللہ تعالی کہ یہاں اس کی کیا حصیت ہے سنیے اس آیت کے روشتے میں وَمَنْ يَبْتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کو دین سمجھے گا اس کا ہرگس کوئی عمل اللہ کی یہاں قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوگا کیا معلوم ہوا دعایتوں سے دین اللہ کے یہاں اسلام ہے اسلام پر کیا جانے والا عمل ہی اللہ کے یہاں مقبول ہے اسلام کو چھوڑ کر جو دین اللہ کے نزدیک ہے کوئی بھی عمل عند اللہ اس کی کوئی حصیت نہیں ہے قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ الٹا ایسے کام کرنے والوں کو قیامت کے دن خسارہ ہوتا سمجھ میں آگے بعد چلی آگے بڑھیں اسلام کیا ہے اسلام کہاں ہے ایک آدمی چاہتا ہے میں اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں میں اسلام کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کو بولنا کہ ہم لوگوں کو دیکھو ہم جو کر رہے وہ اسلام ہیں ایسا کبھی نہیں بولنا یہ مسلمان جو کر رہے نہیں یہ دیکھو یہ سب وہی ہے یا اس کو یہ بولیں آپ ایک کام کرو نا میڈیا دیکھو نا میڈیا سے دیکھو اس پہلے کوئی اسلام آئے گا بتائے گا کچھ ایمیجز بھیجو اسلام کے وہ بھی لے گا تو آپ کو پتا ہے کون سا اسلام مزید بتا دے گا میڈیا جو بتا ہے وہ اسلام نہیں اب اسلام کہاں ملے گا ایک آدمی اسلام کے سٹیڈی گرمہ جاتا ہے اسلام کہاں ہے اسلام کا مصدر اسلام کے مصادر مراجعہ کہاں ہیں دو بنیادی چیزیں ہیں قرآن اور حدیث کتاب اور سنت قرآن بولیے کتاب کیونکہ کتاب وہی مطلب کتاب اللہ حدیث بولیے یا سنت کتاب اور سنت قرآن وحدیث مطلب وہی ہے نا چلی قرآن میں اسلام ہے صاحب قرآن میں جو ہے وہ سب اسلام ہیں والرحمن وعلیلہ وعلیلہ شست واسلام ہے اللہ لا الہ الاہ واہ واہ وعلیل قیم اسلام ہے عقیم الصلاح اسلام ہے آتو الزکاہ اسلام ہے ایمان باللہ و ایمان بالکل اسلام ہے یا عقیت حدیثوں میں اسلام قرآن میں اسلام حدیثوں میں اسلام قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام اللہ بات کرتا ہے جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے بات کرتا ہے اللہ کی صفت ہے اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اللہ تعالی نے خود یہ بات ہمیں بیان فرمائی ہمارا ایمان ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی قرآن اللہ کا قرآن میں جبریل علیہ السلام ڈیریکٹ اللہ سے سنے اور اس کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام تک پہنچا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا جیسے کہ قرآن آپ کے بارے میں آپ کی صفت کو بیان فرماتا ہے کرتے ہوئے اللہ تعالی بیان فرماتا ہے يَتُلُّوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ يَتُلُّوا عَلَيْهِمْ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام اللہ کی آیتیں پڑھ کر تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے جو تلاوت فرمائی لوگوں کے سامنے آیتیں پڑھ کر وہ پڑھا آپ نے لیکن کلام کس کا ہے وہ اللہ کا اس کے بعد آج حفاظ ہیں جن کے سینوں میں حفظ ہے قرآن یا پرنٹ ہے یا چھاپا جاتا ہے یا جو ہے الیکٹرونک جو بھی ہے اس کا درکہ ڈاؤنلوڈ کیا جائے یہ سب چاہے وہ جس کی تلاوت کی جائے جس کو لکھا جائے جس کو پڑھا جائے جس کو یاد کیا جائے ٹھیک ہے یہ سب حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کا کلام حروف کے ساتھ اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی شک نہیں فَأَجِرْهُمْ حَتَّى يَسْمَعْ کَلَامَ اللَّهُ چلی تو اللہ کا یہ کلام ہے اس میں دین ہے اسلام حدیث کس کو کہتے ہیں سننا پیارے نبی صلی اللہ کی حدیث ہیں نبی صلی اللہ کا کلام آپ کے جو اقوال ہیں آپ کے جو افعال ہیں آپ نے کسی چیز کو دیکھ کر خاموش اختیار کی آپ نے جو فرمایا دینی باتیں وہ سب حدیث ہیں قرآن اور حدیث قرآن مصدر اول ہے دین کا اسلام کا مصدر اول سورس مصدر حدیث قرآن کی تفسیر ہے حدیث کیا ہے قرآن کی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کیجئے نبی صلی اللہ نے بیان کیا چھاں وہ بیان کہاں ہے نبی صلی اللہ کا بیان کہاں ہے حدیثوں میں آپ کی تو قرآن کا بیان حدیث ہے اللہ نے فرمایا اقیم الصلا اس کا بیان کہاں ہے بیانس وضاحت ایکسپلینیشن نبی صلی اللہ کا بیان نماز کی تفصیلات کہاں ہیں حدیثوں میں ہیں پوری حدیثوں میں اللہ تعالی نے فرمایا چور مرد یا عورت چوری کرے تو ہاتھ کٹ دو یہاں سے یہاں تک ہاتھ ہے اتنا کٹنا اتنا کٹنا اس کا بیان کہاں ہے اس کی وضاحت کہاں ہیں حدیث میں ٹھیک ہے تو حدیث قرآن کی تفسیر ہیں علماء کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اسازہ کہ یہ قول ہے قرآن کو سمجھنے کے لئے ہم سنت کے محتاج ہیں بغیر حدیث رسول کے ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے جسے کہ صلب بھی کہتے تھے کہاں ہے لکھا ہوا قرآن میں بتاؤ اثر کی نماز زہر کی نماز چار رکعت قرآن میں نماز کا ذکر ہے لیکن اس کی وضاحت کہاں ہیں حدیث میں تو معلوم ہوا قرآن اسلام ہے اس میں حدیثوں میں قرآن کی جو تفسیر ہیں وہ حدیث ہیں ان میں اسلام ٹھیک ہے دو چیزیں اب اللہ تعالی جس نے ہماری اور آپ کے ہدایت کے لئے قرآن کیوں اتارا اللہ تعالی نے ہدایت کے لئے اتارا ہے یہ بات قرآن سے ثابت ہے اللہ نے دوسری آیت میں جئے گا درنے والوں کے لئے لوگوں کے لئے کتاب کیا ہے بھئی ہدایت ہے سراپا ہدایت ہے اللہ کی کتاب ٹھیک ہے یہ قرآن ہدایت دیئے حدیث چکے قرآن کی تفسیر ہے بغیر حدیث کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو حدیث قرآن و حدیث سے لوگوں کو ہدایت ملتی راستہ ملتا ہے اب وہ اللہ جس نے انسانوں کے ہدایت کے لئے قرآن کو اتارا اور قرآن سمجھانے کے لئے توحید کی دعوت دینے کے لئے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست فرمائی اب کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا کہ اب جو چاہے منحج اپنا لو اس قرآن کو جیسے چاہے سمجھو حدیثوں کو جیسے چاہے سمجھو دیکھیں بات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے بچہ سمجھدار ہو تو بلتے بچہ میرا بیٹا سمجھدار ہے آپ بلتے بچہ نا سمجھ ہے بچہ سمجھدار بچہ نا سمجھ سمجھدار اس کا مطلب سمجھتا ہے یہ بات کو بات کو سمجھتا ہے اور وہ نا سمجھ ہے اس کو نہیں پتا تو غلطی کرے گا نا سمجھ سے کیا ہوتا ہے نا سمجھ سے کیا ہوتا ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں سمجھدار ہے مطلب سمجھتا ہے اچھا آپ نے اپنے کسی دوست کو کوئی بات کہی اب وہ سمجھے تو مقصد پورا ہوگا نہیں سمجھے تو پھر مسئلے کھڑے ہو جائیں گے تم نے بولا مجھے اس وقت ارے بھائی تم نہیں سمجھے میں نے کچھ اور بولا نا انہیں تم بولے ایک مہاں کھڑا کر دے گا وہ آپ کے خلاف کیونکہ اس نے سمجھا نہیں آپ کی بات کو آپ نے جو کہی بات کوئی بھی مسائل سمجھے آپ ایک بات ہے دوست نے دوست کو کچھ کہا اب اس کو نہیں سمجھ کے جس کو بولتے ہیں غلط فہمی ارے غلط فہمی ہوئی آپ کو بولتے ہیں غلط فہمی کیا غلط فہمی ہے کھڑے ہوتے ہیں بتایا شوہر کی بات کو اگر بی بھی نہ سمجھے تو اس دوستی زندگی میں درار پیدا ہو جاتی ہے دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں رشتوں میں فرق آ جاتا ہے باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے بات کو تاکہ انسان جو ہے غلط فہمی سے اپنے آپ کو بچائے اور اس غلط فہمی کے جو نقصانات ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو کیا یہ جو قرآن اور حدیث دین کی اساس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے قرآن میں اسلام دین حدیثوں میں اسلام کیا اس کو سمجھنے کے لئے کوئی راہ ہے یا آزاد چھوڑ دیا گیا ہے جیسے جیسے سمجھ میں آنے میں سے سمجھتے جاؤں اب دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں بعض لوگوں نے کیا کہا دیکھو بھئی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے جماغ دی ہے ہے نو بھئی صاحبِ عقل بنایا ہے انسان کو اب عقل یوز کرو اب آیتوں کو اور حدیثوں کو اپنی عقل سے سمجھو بس ختم ادھر نہیں جانا نہ مولوین نہ مولانا عالم فاضل کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے عقل ہے بس عربی سیکھ لو قرآن کو سمجھو بیٹھو قرآن کو پڑھو دیکھو کیا سمجھ میں آ رہی ہے ذہن کھلے گا آپ کا آپ کی عقل میں اس آیت کا کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے وہ لے رو وہی دین ہے پھر دوسرے صاحب ان کو کچھ اور سمجھ میں آیا اس آیت کا مطلب جو آپ کی عقل میں نہیں آئی بات ہو انہوں نے اس طریقے سے اس کو سمجھ لیا تیسرے صاحب آئے بولے یہ تو پرانے لوگ سمجھے بھائی آج کل 2018 میں اس کو ایسا سمجھا جائے گا چلو بھئی 2010 میں ایک سمجھ ہوئی ایک آیت کی 2018 والوں نے جو ہے اٹھارہ سال کے بعد ایک دوسری سمجھ ہوئی تو انہوں نے ویسے سمجھا ویسے عمل کر لیا وہ دین ہوا وہ اسلام ہوا یہ اٹھارہ سال کے بعد بچہ ان کا آیا اور بولا اب بھا وہ کیا مان رہا پرانے زمانے کے لوگ ان کی سمجھ کتی تھی ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا وہ یہ تھا مثال دے رہا سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے یہ مثال بھی سمجھنے کے لئے دے رہا تو انہوں نے اٹھارہ سال کے بعد یا پچیس سال کے بعد ایک طریقے سے سمجھ دیا ایسے آزاد چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں دیمہ عقل سے رائے سے دین کو سمجھا جائے گا اور ان کی گمراہی بہت خطرناک ہوتی ہے علماء نے جو کتابیں عقیدے یا منحج پر لکھی ہیں انہوں نے ایک وجہ بتائی ہے گمراہ فرقوں کی ان کا ایک منحج ہے کیا ہے کیا کرتے ہیں کتاب اس سنت کے آگے عقل کو رکھتے ہیں عقل میں سمجھ ہی نہیں بات تو کتاب اس سنت کو لیتے ہیں اس کو ویسے سمجھتے ہیں عقل سے ان کا پیمانہ کیا ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا عقل ہے تو یہ ایک قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے دوسرے قسم کے لوگ کہیں گے نہیں آبا اور اشداد نے جس طریقے سے دین کو سمجھا ہم ایسے سمجھیں گے ہمارے باپ دادہ عقل مند تھے ہم ان کی نسل ہیں ہمارے آبا اور اشداد نے دین کو سمجھا ہے تو ہم اسی طریقے سے سمجھیں گے وہ جیسے سمجھ آیتوں کو قرآن کو حدیث کو ہم بھی ویسے ہی سمجھیں گے یہ ایک قسم آپ کو ملے گی دو ہو گئے نا تیسری ایک میں پلے گی بھائی دیکھو میں غلط آپ غلط پورا پونہ غلط پورا پونہ غلط ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کی سوچ کیسے ہو پھر مجورٹی سے سمجھیں گے ہم ہم دیکھیں گے کہ قرآن کو اکثر مسلمان ہمارے زمانے کے ہمارے علاقے کے کیسے سمجھ رہے ہیں ویسے ہی ہم سمجھیں گے ہاں ہاں صحیح بات ہے کتے ہو گئے تین پہلا عقل سے دوسرا اببا دادا تیزرا مجورٹی چوتھا آدمی ملتا نائے ہیں ایک کو پکڑ کے چلنا ایک آدمی کسی ایک آدمی کو بزرگ کو پکڑو دیکھو انہوں نے کیسے سمجھایا ہے قرآن کو حدیث کو بس ان کے پیچھے چلتے چلو چلتے چلو چلتے چلو امام برباہری رحمت اللہ نے جو ہے ایک بات بتاتے اپنی کتاب میں فیدے کیس لئے بتا دیتا ہوں شروع سننہ میں لکھتے ہیں انسان کے راستہ بھٹکنے کی دو وچوہات سمپل بات انسان کے راستہ بھٹکنے کی دو وچوہات ہیں یا تو ایک آدمی کو راستہ نہیں معلوم تھا اندازے پہ چلا شاید یہ راستہ ہے چلا اس کے پیچھے لوگ کہاں جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ہم کو بھی لے چلو ہم بھی چل رہے ہیں ایک کے پیچھے گاڑیاں گئی گئے وہ اندازے پہ نکل گیا بھٹک گیا وہ وہ بھٹکا اس کے پیچھے سمجھ میں آرہا ایک وجہ یہ ہے دوسری ایک آدمی کو راستہ معلوم تھا ایک آدمی کو راستہ معلوم تھا لیکن وہ جان بجھ کر اس راستے پہ نہیں چلا دوسرا راستہ اختیار کیا اس کو امام بربار نے کہا شیطان ادمی ہے شیطان ایسی اس کو پتا تھا سیدھا راستہ کیا ہے لیکن چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلا اب اس کے پیچھے پوری قوم چل رہی ہے تو انسان کے راستے سے بھٹکنے کے دو جات ایک بھٹکا اس کے پیچھے بھٹکے دوسرا جس کو ایک کو نہیں معلوم تھا غلطی سے دوسرا راستہ پکڑ لیا ایک کو معلوم تھا معلوم ہونے کے باوجود چھوڑ دیا اللہ محفوظ رکھیں دو قسم کا غیر المخضوبی علیہم غیر المخضوبی علیہم راستہ معلوم تھا چلینے غیر المخضوبی علیہم معلوم نہیں تھا اندازے پہ چلیں ٹھیک ہے چلی آئیے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اکثر لوگ ایک لوگو کسی ایک انسان کو پکڑیں گے وہ جیسے ہمیں قرآن و حدیث سمجھیں گے ویسے سمجھیں گے چار قسم کے چیزیں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں سمجھیں ایک نے اقل کو بیمانہ بنا لیا قرآن و حدیث کو اقل سے سمجھ رہا ہے ایک آدمی نے آبا اور اشداد کو بیمانہ بنا لیا آبا اور اشداد کے طریقے پر جسے پیارے نے مسلم بھی دعوت دیتے تھے دیکھو یہ کس کا طریقہ ہے وہ بتانے کے لئے اِنَّا وَجَدْنَا قرآن کیا اِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَإِنَّا عَلَىٰ آتَارِهِمْ لَمُقْتَدُونَ خفار مشرقین مکہ کو جب توحید کی دعوت انسان نے دی ایک اللہ کا حق بتایا تو ان لوگوں نے سامنے اپنے آبا اور اشداد کا طریقہ رکھا کہا کہ دیکھو آپ کی بات اپنی جگہ ہے لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے ہم نے باپ دادا کو یہی طریقے پر دیکھا ہے اور انہی کو ہم فالو کریں گے انہی کے نقش قدم پر ہم چلیں گے گمراہ ہوئے یا نہیں ہوئے تو بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں تو یہ چاروں قسم عقل سے سمجھنا دیں کو عقل سے کیسے عقل سے عورت حالت ناپاکی کے حالت میں نماز معاف ہے یا اپنے قضاء کرنی ہے معاف روزہ عقل عقل سے سمجھو آئیتوں کو عقل سے سمجھو حدیثوں کو عقل سے سمجھو چلو دوسری چیز جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آبا اور اشداد کا طریقہ ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ آبا اور اشداد صحیح مناج پر ہونا ضروری نہیں ہے اللہ تعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں نے جو دین تمہارے لئے اتارا ہے جو قرآن نازل ہے اس کو اپنے آبا اور اشداد کے طریقے پر سمجھو نہیں یہ بھی نہیں تیسری چیز کیا ہے مجورٹی مجورٹی سنگھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اکثر مجورٹی کو فالو کریں گے وہ آپ کو رازت سے اٹھا دیں گے مجورٹی کوئی پروف نہیں ہے اکثر لوگ سمجھنا صحیح ہے اکثر لوگ کیا سمجھنا دیکھیں ایک مثال دے تو سمجھیں اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ بخار آ جائے میں دنیا بھی ایک مثال دے رہا ہوں دین کی نہیں دے رہا ہوں دنیا بھی ایک مثال اکثر لوگ سمجھتے بخار آ جائے تو گرم رکھنا اس کو اڑانا پہنانا گرم کپڑوں میں رکھنا اس کو چامل نہیں کھانا بخار میں اس قسم کی سمجھ تھی ڈاکٹروں کی تحقیق بھی کہا نہیں اکثر بہت سارے لوگ سمجھے لیکن یہ بات غلط ہے بلکہ باڈی میں چونکہ ہیٹ ہوتا ہے جب وہ بخار ہوتا ہے اس کو ایسے نہیں کہنا بلکہ آپ دیکھیں گل فغیرہ میں بچے کو جب ہیٹ زیادہ ہو جائے بخار اس کو جو ہے نہلاتے ہیں شاور بلکہ برف تھنڈے پانی سے جو ہے اس کی باڈی کو پوچھتے ہیں میں نے خود دیکھا میری بچی کے ساتھ ہوا آئی ہے واقعہ کیوں؟ کیونکہ باڈی میں ہیٹ بڑھ چکی ہے اب اس ہیٹ کو ختم کرنا ہے تھنڈک سے تو اکثر لوگوں کی سمجھ ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہوں جب دنیا میں یہ چیزیں غلط ہو گئے تو دین تو اپنی جگہ ہے چلی ہے چودی چیز یہ سمجھنا کہ کسی ایک آدمی کو فالو کرنا پکڑ کے چلنا اس کو ایسا بھی نہیں ہے وہ آدمی غلط غلط ہو جائے تو انہوں نے اگر غلط سمجھا تو انہوں نے آیتوں کو صحیح نہیں سمجھا تو اس کے پیچھے پوری قوم برباد ہوگی انہوں نے حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھا تو اس کے پیچھے پوری قوم برباد ہوگی معلوم ہوا یہ چاروں طریقے صحیح نہیں ہیں وہ اللہ جس نے میری اور آپ کے لئے ہدایت کے لئے آسمان سے کتاب اتاری قرآن وہ اللہ جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جن کی طرف وحی آتی تھی جنہوں نے حدیثوں میں دین سمجھایا اس اللہ نے ہمیں قیامت تک آنے والے انسانوں کو پابند کیا ہے ایک منہج پر ایک منہج کا پابند کیا اللہ میں کہ دین کو سمجھنے کے لئے طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے قرآن میں وہ قرآن جس کی بات ہم کر رہے ہیں ہدایت کی ہدایت حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہے پابند کیا ہے ایک منہج کا اور وہ ہے صلف سالحین کا منہج چاہتا ہے نا کیوں منہج صلف اس لئے کہ اللہ کا حکم ہے سی میں ہدایت ہے آئیے سور فاتحہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے ہم سور فاتحہ میں میں نے بتایا درس میں بھی پیشلے کہ سور فاتحہ میں مسلمان اللہ عز و جل سے بہت بڑی دعا کرتا ہے ہدایت کی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لیے تو سارے جہانوں کا روئے کتنی بڑی سورہ ہے سور فاتحہ اس میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا چیز مانگی جا رہی ہے اس میں غور کیجئے میرے ساتھ آپ سور فاتحہ کو اور غور کرنے کے بعد جب بھی پڑھے تو یاد رہنا کہ ہم اس میں کتنی بڑی چیز اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے حمد اللہ کی بہن کی جاری ہے الرحمن الرحیم رحم کرنے والا نہائیت مہربان اللہ کی صفات بہن کی جاری ہے الرحمن میں صفت ذاتی رحمت ہے اللہ کی یا عام رحمت جیسا کہ بعض علمان نے ذکر کیا ہے الرحیم فعلی صفت اللہ تعالی کی رحم کرنے والا یا بعض علمان نے جیسے ذکر کیا کہ قیامت کے دن اہل ایمان پر جو اللہ رحم کرے گا الرحمن الرحیم مالکی امیدین اللہ کی بزرگی بہن کی جاری ہے تمجید بہن کی جاری ہے قیامت کے دن کا مالک اس کے بعد یا غرابدو یا کنستین کہتا ہے نمازی جس میں یہ ہے کہ میں تیری ہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہی مدد مانتے ہیں اللہ کی تعریف حمد و ثنہ تمجید اپنا عمل پیش کر کے بہت بڑی دعا اللہ سے کرتا ہے کیا دعا ہدایت کی دعا کس چیز کی ہدایت راستے کی ہدایت کون سے ٹڑے راستے کی نہیں سیدھے راستے اہ دینا ہم کو ہدایت کر ہم کو راستہ دکھا اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت اللہ سے مان رہا ہے ہدایت کس چیز کی ہدایت اس سرات راستہ راستے نہیں بعض لوگ ساتھ سب صحیح ہیں آپ ایسے سمجھو وہ ایسے سنجھ دیں گے کیا فرق پڑتا ہے اللہ دلوں کو دیکھتا ہے ایسے بولتے ہیں اللہ ستر مہوں سے زیادہ رحم کرتا ہے آپ کو جو ٹھیک لگے وہ کرو نا کیا ادھر وہ اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں بولتے ہیں اسی لوگ بس راستے سارے پہنچاتے اللہ تک بولتے ہیں اقصہ مسجد کو آنے کی روڈ بہت ہوں گے لیکن سرات ہیں وہاں ایک راستہ ہے اکثر نہیں ہے بہتر جہنمی ایک آپ نے فرمایا چھ ساکھ آٹھ نو نہیں بولے آپ وہ بھی حدیث نمجھ دوں گے تیرہتر فرقے ہوں گے نا امت کے اس میں بہتر ایک ایک فرمایا آنا پھر اہدن السرات ہم کو راستہ دکھا راستے نہیں کیونکہ راستہ ایک صحیح ہوتا ہے باقی غلط صفت اسرات کی آئیے ہے وہ راستہ ٹیڑا نہیں چاہیے ہمیں کیونکہ راستہ ٹیڑا بھی ہو سکتا ہے ہمیں کل سا راستہ چاہیے اسرات کی صفت کیا ہے المستقیم سیدھی راستہ سیدھی راستہ رائٹ پیکٹ کریکٹ ویک سیدھا راستہ ہمیں دکھالا کیا بات ختم ہو گئی دعا یہاں دعا پر بات ختم ہو گئی نہیں مزید اسرات کی وضاحت آگے ہو رہی ہے یہاں نہیں چھوڑ دیا گیا ٹھیک ہے بھئی مستقیم راستہ آپ کو کون سا لگا جو آپ کو مستقیم لگے وہ مستقیم آپ کے نظر میں مستقیم نہیں ٹھیک سیدھا ہے نا اسرات المستقیم سیدھا راستہ اب سیدھے راستے کی کوئی تحرید ہے کوئی پہچان ہے یا پونہ والوں کو یہ راستہ دکھ رہا ہے پونہ والے ہمہ حضر آباد والوں کو وہ دکھ رہا ہے وہ مالکوں والوں کو وہ راستہ ٹھیک دکھ رہا ہے وہ اور ادھر بمبئی والوں کو دکھ رہا ہے اے تم لوگ کان ہم بڑے شہر کے لوگ تم لوگوں کو کان پتا راستہ یہ راستہ سیدھا راستہ ہے وہ لوگوں دلی والے بولے کدھر تم لوگ کیاپیٹل پر آؤں ذرا ہمیں یہ راستہ دکھ رہا ہے تو کیا بات ختم جو تمہاری نظر میں مستقیم وہ مستقیم آبا اور اشداد جس کو مستقیم سمجھا وہ مستقیم تمہاری عقل جس کو مستقیم سمجھ رہی وہ مستقیم یا کوئی ایک آدمی تمہیں کہتا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں سنو میری بات یہی مستقیم ہے نہیں سراط اللذین کچھ لوگ چلے ایک راستے پر اسی راستے کو سراط مستقیم کہا گیا با سورہ ختم ہوئی سراط مستقیم پر بتائیے مجھے آپ سورہ فاتحہ ختم ہوئی سراط مستقیم پر دعا ختم ہوگی سراط مستقیم پر نہیں اس کی وضاحت آگیا اگلی آیت میں ہو رہی ہے ہر راستہ جو تمہیں مستقیم لگے وہ مستقیم نہیں ہو سکتا ہے بلکہ کچھ لوگ اس دھرتی پر تھے آسمان کے نیچے تھے وہ لوگ چلے ہیں اس راستے پر انہی کا راستہ مستقیم راستہ ہوگا اور کوئی راستہ مستقیم راستہ نہیں ہوگا اسی لئے اگلی آیت پڑی ترجمہ کیا ہے اس کھان پھر اس سے پہلے والی آیت دیکھیں اہدنا سراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ دکھا سراط اللہ ان لوگوں کا راستہ اللہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر تُو نے انعام فرمایا ہے کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدائی والصالحین وحسن انبیاء کا راستہ صدقین کا راستہ شہدہ اور صالحین کا راستہ یہ ہے مستقیم راستہ کیونکہ یہ انعام آفتہ لوگ ہیں جن کا ذکر دوسری آیت میں کیا جا رہا ہے ہر راستہ راستہ نہیں غیر المغدوبِ علیہم پھر دو راہوں سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں مستقیم یہ انعام آفتہ لوگوں کا راستہ میں چاہیے اللہ کیوں منحجِ سلق ضروری اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جب ہم ہدایت کا راستہ جب مانگتے ہیں تو وہاں اس کی تحدید ہے وہاں یہ بات بھی ہم کی گئے کہ یہ انعام آفتہ لوگ ہیں انہیں انعام ملا راستے پر شل کر کیا انعام ملا رضی اللہ عنہم انعام ملا وعدلہم جنات انعام ملا اللہ نے ان کی تعریفیں قرآن میں کی اللہ نے ان کے لئے جنتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ کی رضا کا اعلان ہوا قرآن کی آیتوں میں یہ انعامات ہیں ان کے دنیا اور آخرت میں ان پر انعامات ہوئے اللہ کی تو ان کا راستہ پھر کہتے ہیں غیر المغضب آرہم وہ نہیں جو چلے اور تو خصہ ہو گیا ان پر وہ بھی راستے پر چلے تھے لیکن مغضب علیم ہو گئے ہو مغضب علیق اور تفسیر یہود اور ان کے لقشے کو جن کو راستہ معلوم تھا لیکن چلے نہیں اس پر تو ان کی راہ نہیں چاہیے ہمیں ولد بالین اور جو بھٹک گئے وہ بھی نہیں ولد بالین بھٹکے ہوئے نہیں ہمیں مستقیم انعام آفتہ کا راستہ چاہیے آیت آیت کو سمجھاتی ہے اس آیت میں اللہ تعالی سے مستقیم راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں اور وہ انعام آفتہ لوگوں کا راستہ ہے دوسری آیت پڑی اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوُ ہدایت چاہیے مستقیم راستے کی تو سنو ایمان لاؤ بیسے جیسے صحابہ ایمان لاؤ ترجمہ آیت کا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اگر لوگ قیامت تک آنے والا انسان ایمان لائے گا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسے تم ایمان لائے ہو فَقَدِهِ تَدَوُ کیا فائدہ ہے اس کا کیا ہوگا اس سے ہدایت ہدایت کا مالک رب العالمین کہہ رہا ہے اپنے کلام میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اگر لوگ وہ بیسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو لوگ سمجھ میں آگئے تم کون ہے آمَنْتُمْ مِنْ جو تم ہیں یہ کون ہے جب آیت اتری اس وقت روح زمین پر جو ایمان والے لوگ تھے جب آیت اتری تو روح زمین پر ایمان لائے ہوئے لوگ کون تھے آبا و رجدا نہیں کون تھے صحابہ رضی اللہ آمَنْتُمْ سے خطہ مخاطب صحابہ ہیں اللہ فرما رہا ہے اگر لوگ بیسے ایمان لائیں گے جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہو تو فَقَدِهِ تَدَو تو وَهِدْا ہے پر ہوں گے اِذِنَا سُرَاطَ الْمُسْتَقِبِ سُرَاطَ الَّذِنَا نَمْ تَعَلِهِ وہاں اور یہاں فَإِنَا مُنْ بِمِثْلِ مَآمُنْ تُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَو وَإِن تَوَلُّو کیوں ضروری بھائی اہنا سوال موضوع منحج سلف کیوں ضروری ہدایت کے لئے ضروری ہدایت چاہیے راستہ چاہیے چھو نہیں ہوگا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق وَإِن تَوَلُّو اگر سلفِ صالحین کی راہ چھوڑ دی ان کا منحج ترک کیا نہیں اپنایا ان کا منحج سمجھے ہمارے پاک بھی دماغ ہے ہم سمجھیں گے ابا رجدہ مغیر کوئی بھی منحج اپنایا انجام کیا ہوگا فِي شِقَاق اختلافات چھگڑوں میں پڑ جائیں گے اللہ ان کے لئے کافی ہے وہ آگے اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے ایک آئے اور ایک آئے سنیں منحج سلف کیوں ضروری اس لئے کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے منحج سلف کیوں ضروری اس لئے کہ ہمیں جنت چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَا وَيَتَّبَعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِنِ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّبْ وَسَاءَتْ مُسِيرًا ترجم آیت کا جو رسول اللہ السلام کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کا راستہ واضح کلیر ہو جانے کے باوجود سمجھ میں آرہا ہے جو انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتا ہے دو دوسرا کام نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا جس راہ پر وہ چل پڑے اسی راہ پر لگا دیتے ہیں ہم وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اور قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیں گے وَسَعَلْتْ مُسِعَرَات اور یہ بہت بھورا ٹھیک بانگی کیا ہے اس آیت میں دو راستے دو انجام نہیں دو راستے اس آیت میں اس آیت پر دو کام کرنے والوں کے لیے اس آیت میں دو کام کرنے والوں کے لیے دو خطرناک نقصانات بیان کیا گیا وہ دونوں کام غلط ہے دو غلطیاں نہیں ہونا پہلی غلطی وَمَنْ يُشَاقِغِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَغُ الْهُدَى مخالفت نہیں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت مخالفت کے لیے ہوئی ہے یا مطابعت کے لیے ہوئی ہے اتباع کرنا یا اختلاف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَإِن تُطِعُوهُ تَحْدَدُو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تم ہدایت پر ہوگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے کہ آپ کی مخالفتیں کی جائیں پھر بحثت اس لیے ہوئے لئے اللہ کی اجازت سے آپ کی اطاعت کی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی اللہ کی اجازت سے لیکن اگر کوئی اطاعت نہ کرے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى مخالفت کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے وَيَتْتَبَيْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اس پر ذرا غور کیجئے یتْتَبَيْ چلتا ہے غیرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر سبیل یعنی راستہ منحج راستہ المؤمنین ایمان والے یہ آیت جب اطرید و ایمان والے کون تھے کوئی صحابہ سبیل یعنی راستہ منحج ان کے راستے کو چھوڑتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے مومنوں کے فہم کو صحابہ کے فہم کو صحابہ کے منحج کو چھوڑتا ہے جب ایک راستہ چھوڑا تو اس کا مطلب دوسرا راستہ اپنا ہے نا ادھر سے جانا تھا نہیں جا کے ادھر سے گیا ارے بولے یہ راستہ ہے بھئے ادھر جا بھائے وہ بولے یہ بھی جاتا ہوگا ادھر چلا گیا نُو اللہی ماتو اللہ صلح صالحین کا منحج چھوڑا صحابہ کا فہم چھوڑا صحابہ کا راستہ چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا ایک غلطی صحابہ کا راستہ چھوڑا دوسری غلطی کیا انجام ہے دو خطر نگ نگ اب جو راستہ پکڑ لیا نہیں نُو اللہی ماتو اللہ اللہ اسی پر لگا دے گا اسی غلط راستے پر لگا دے گا پھر مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا اس کا وَنُسْلِحِ جَهَنَّم اس کو جہنم میں پھیٹ دیا جائے گا نقصان ہوا کیا نہیں ہوا مناجِ صلح ضروری ہوا کیا نہیں ہوا کیوں؟ کیونکہ بھٹکنے سے جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یتبع سبیل المومنین ہو غیر سبیل المومنین نہ ہو تیسری ایک آیت پر غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُم بِإِحْسَان رضی اللہ عنہم وَرَضُواْ عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّة تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْحَا خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان فرما رہا ہے ایمان میں اسلام میں آگے بڑھنے والے پہلے لوگ سب قتلے جانے والے مہاجر اور انصار اور جن لوگوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیر بھی کی اللہ ان سب سے راضی اور خوش ہو گیا یہ لوگ سب اللہ سے خوش ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں دیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ ترجمہ ہوا تھوڑا سمجھیں گے ہم اس آیت کو تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے سوال کا جواب مناجر صلف ہی کیوں اس آیت میں شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے ایمان لانے والے لوگ مہاجر اور صحابہ مہاجر اور انصار مہاجر کون ہے صحابہ کہاں کے مدینہ کے طائف کے رہنے والے مکہ کے مکہ کے رہنے والے صحابہ مہاجر اللہ ان کے بارے میں تعریف کر رہا ہے کہ وہ آگے بڑھ گئے ایمان میں انصار مدینہ کے صحابہ صحیح ہے نا بھئی اس آیت میں کیا میں اور آپ مہاجر اور انصار میں آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں آج کا کوئی آدمی صحابی ہو سکتا مانو ہے صحابی کس کو بولتے ہیں وہ بھی بہت بڑے تھے بھئی اور وہ بڑے تھے صحابہ نہیں تھے صحابہ کون ہے مانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا معلوم ہے دنیا میں کوئی آج آدمی صحابی نہیں ہے نا قیامت تا کوئی صحابی بن سکتا صحابہ آگے چلے گئے مہاجر میں ہم نہیں ہیں انصار میں ہم نہیں ہیں کیونکہ یہ صحابہ ہے رضی اللہ علیہ وسلم والذین تبعوہم بحسان جن لوگوں نے ان کی اچھے طریقے سے پہر بھی کی اس میں آ سکتے گا آ سکتے آج ہے ختم جواب اس میں آ سکتے آ سکتے آج سے دس سال بار بھی آ سکتا ہے قیامت سے پہلے والا بھی مسلمان آ سکتا ہے اس میں آ سکتا آ سکتا تو آ جاؤ کیونکہ یہی خیر ہے یہی منہ جے صلاف ہے والذین آو فیدہ ہے آگے آ رہا ہے فیدہ ہے والسابق السابق الولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بحسان جن لوگوں نے ان کی اچھے طریقے سے پہر بھی کی کہ اس چیز میں پہر بھی کی بھائی جببہ پننے میں کھجور کھانے میں بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ دنیا بھی امور تھے کھجور کھانا ان کی طرزیں حیات وہاں کھجور تھا کھجور کھا چاول نہیں تھا آج ہم چاول کھا رہا ہے تو کیا اتبع نہیں دین کا بات دین کی بات ہو رہی ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں اعتقاد میں عقائد میں استمباد میں عمل بالحدیث میں تعوط اللہ میں مطلب یہ ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کھائے قیامت تک وہی اتباع کرتے ہوئے کھاؤ ارے نہیں چاول پیدا ہو گئے نہیں نہیں کھانا وہی کھانا جو وہ کھائے وہ جیسے امامہ بات کر پھر تھے آپ بھی امامہ بات کر پھر انہی کے طریقے پر امامہ وہ بھی وہی تو نہیں یہ سنن عادیہ ہے سنن عبادیہ نہیں ہے جس کی طرز وہ اس زمانے میں تھے وہاں اس زمانے میں یہ دنیاوی عمور تھے یہاں دینی بات ہو رہی ہے قرآن کو ان لوگوں نے جیسے سمجھا اگر ان کی اتباع میں لوگ سمجھیں گے ویسے ہی قرآن حدیثوں کو جیسے ان لوگوں نے سمجھا ان کی اتباع میں ویسے ہی سمجھا جائے گا ان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں رسولوں کے بارے میں آخرت کے بارے میں تقدیر کے بارے میں جزتہ ویسے ہی عقیدہ لوگوں کا اگر ہوگا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جیسے سمجھ کر عمل کیا ویسے ہی عمل کیا جائے گا ان کی دعوت کیسے تھی ویسے ہی اگر دعوت ہوگی ان کے اخلاق کیسے تھے ویسے ہی اگر اخلاق ہوں گے یہ تمام چیزیں آتی ہیں اعتبار میں استمبال آیتوں سے دلیل کیسے لیتے تھے وہ حدیثوں سے دلیل کیسے لیتے تھے ویسے ہی یہ دلیل لے گا والذین اتبعوہم بحسان فائدہ کیا ہے رضی اللہ عنہم اللہ کی رضا حاصل ہوگی اللہ کی خوشنودی ملے گی اللہ راضی ہوگا نعمت ہے چاہیے اللہ کی رضا یا غضب ایک ہے رضا ایک ہے غضب اللہ کی خوشنودی اللہ کی ناراض کی اللہ کا خوش ہونا اللہ کا ناراض ہونا کیا چاہیے ہمیں اللہ خوش ہو بھئی ہم سے اللہ کی رضا مطلوب ہے غیر المقدوبی علیہم غصہ نہیں چاہیے جن پر غصہ ہوا ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے ہم کو ہم کو اللہ کی ربا چاہیے اللہ ہم سے خوش ہو جائے کیونکہ اللہ اگر ہم سے خوش ہو فہا ہماری دنیا بھی سمر گئے آخرت بھی سمر جائے گی قبر کے عذاب سے وہ بچا لے گا دنیا کی تکلیفوں سے بچا لے گا ہمارے مسائل حل ہوں گے ہماری دعائیں قبول ہوں گی ہمارے مسئلے حل ہوں گے مشکلیں حل ہوں گی اور قیامت کے دن جنت میں دعاقل کرے گا کیونکہ وہ ہم سے خوش ہیں رضی اللہ عنہم اللہ ان سب سے راضی ہوا کن سے؟ مہاجرین سے راضی ہو گیا انسار سے راضی ہو گیا اور جن لوگوں نے ان کے طریقے کو اپنایا ان کے منحج کو اپنایا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اللہ کی رضا ملے گی دوسری چیت وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّت جنتیں اس کے تیار کی ہیں ان لوگوں کے لیے مہاجروں کے لیے انسار کے لیے اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں دین کو سمجھنے میں وَعَرَبْ قَوْتَالَا نے ان اچھے لوگوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں جنت چاہیے یا جہنم چاہیے منحجے صرف کیوں ضروری کیونکہ جنت چاہیے جنت ملے گی سب کی خواہش ہوتی ہے جنت خواہشات سے کوئی چیز ملتی نہیں ہے اس کے راستے پر چلنا ضروری ہوگا صرف خواہشات سے جنت نہیں ملتی ہے اور یہ جنت بھی ایک دن جا کے پھر واپس ایسا مسئلہ خالدین کے لفظے آگئے تھوڑی دیر کے لئے جنت میں ڈالے پھر واپس ہی نہیں ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں اور یہی حقیقی بہت بڑی کامیابی ہے معلوم ہوا صلف سالحن کا منحج اپنانا ضروری ہے صحابہ کے نقش قدم پر کتاب و سنت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں اور جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جائیں صحیح ہے نا یہ آیتیں اس بات کی اہمیت کو اس سوال کے جواب کو بتاتی ہیں کہ منحج صلی اللہ کیوں ضروری ہے پھر آئیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر آپ بور کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کیا فرمایا اس سلسل میں ایک ہی حدیث کافی ہے آگے مجھے مثالیں نہیں ہیں آپ کو سمجھنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث شریف میں اپنی تیہتر فرقوں کا ذکر کیا پہلے چوہے اکھتر ہوئے یہود و نصارہ اکھتر باہتر میں بڑھ گئے میری امت کتے فرقوں میں بڑھے گی سیونٹی تری سب دوزخ سوائے چھے ہے اللہ خمسہ کوئی روایت نہیں روایت نہیں معلوم ہے حدیث بھی معلوم ہے اللہ واہدہ اب وہ واہدہ کون صحابہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ مجمع یہ ایک کون ہے یہ ایک نجات پانے والے ہیں ہلاکتوں سے بھمراہیوں سے کون ہے یہ ایک مَا عَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمْ وَأَصْحَابِ آج میں اور میرے صحابہ اس حدیث کی مختلف روایتیں ہیں الجماع السواد العظم حدیث حدیث کو سمجھاتی ہے جماع سے مراد کیا ہے مجورٹی جو ہے وہی حق پر ہے نہیں کیونکہ جماع کی تفسیر میں جماعت کا مطلب جو حق پر ہیں اس کو بولتے ہیں جماعت چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو اگر پوری بستی میں سو لوگ ہیں 99 لوگ باطل پر ہیں شرک پر ہیں تم اکیلے توحید پر ہو جماعت 99 یا ایک ایک کیونکہ حق پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام جماعت تھے جو ان کی قوم جماعت تھی اِنَّا عِبْرَاہِمَا كَانَا امَّا ایک امت بھی ہو سکتا ہے ایک ہے لیکن حق پر ہے تو وہی امت ہے وہی جماعت ہے میجورٹی اکثریت کو نے گنتی میں سو ہم لوگاں تیس تم لوگاں تو سو زیادہ ہے تیس کم ہے یہ کیلکولیشن نہیں ہے وہاں پر وہ میتیمیٹکس کے حد تک صحیح ہیں تھرٹی سے ہنڈرڈ زیادہ ہے ہنڈرڈ زیادہ ہے تھرٹی کم ہے لیکن یہاں جو جماعت کی بات ہو رہی ہے وہ جماعت حق پر جو ہو جنہوں نے قرآن کو حدیث کو صحابہ کے جز سے سمجھ کر اپنایا ہو عمل کیا ہو دعوت دیتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس کے الفات یہ ہے جب آپ سے سوال کیا گیا کہ وہ ایک کون ہے جو جہنم سے نجات پائیں گے آپ نے فرمایا آج میں اور میرے صحابہ خالی میں نہیں فرمایا آپ نے صحابہ ما انا علیہی و اصحابی آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں اس طریقے پر وہ لوگ ہوں گے اس حدیث شریف سے بات کلیر ہو گئی بازے ہو گئی کہ صحابہ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے تو اگر ہم بیسے ہی اس طریقے پر چلیں گے تو ہم نجات پائیں گے اور وہ واحدہ میں شامل ہو جائیں اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین پھر اس کے بعد اور میں دلیل مزید آپ کو دوں جیسے قرآن جب اترا قرآن اترتا تھا نا قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں نا کون لوگ تھے اس وقت اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں اتری کچھ لوگ تھے یا نہیں تھے جو ایمان والوں کی میں بات کروں کافروں کی نہیں وہ سب کافر بھی تھے وہ تو ایمان نہیں ملائے نا آیتوں پر صحابہ احلوک تنزیل علماء کہتے ہیں اس وقت جب اترا نا قرآن تو وہ لوگ تھے اس وقت اب جب قرآن اترا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ قرآن پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے بھی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اپنے دماغ سے سمجھے عربی تھے نا والوں ہمیں کیا زورت اس کے ایک مثال دے کر جو بخاری کی حدیث ہے میں آپ بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں قرآن کو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے تھے یہ بات یاد رکھیں اس کی ایک مثال کیا ہے وہ خلی شریف کے حدیث ہے عبداللہ بن مسورت اور اس کے راوی ہیں کہتے ہیں جب آیت اتری نا قرآن میں حکایت کیا ہے ترجم آیت کا جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان کو ظلم سے بچایا انہی کے لئے امن شانتی پیز ہے اور وہی لوگ ہدایت آفتہ ہیں اس آیت اکر ایمان میں دو کام کرنے والوں کے لئے دو فائدہ اللہ نے ذکر کیا ایک کام ایمان لانا دوسرا کام اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ظلم سے بچانا ایمان کو کس سے بچانا ظلم سے بچانا اگر یہ دو کام آپ کر لیں تو دو فائدہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے بہت بڑے فائدے ہیں جس کی پوری دنیا کو ضرورت ہے کیا امن اور ہدایت پیز اور راستہ امن کا مالک اللہ ہدایت کا مالک اللہ وہ کہتا ہے تم دو کام کرو بس میں تمہیں دو چیزیں دے دوں ایمان لانا ایک کام اپنے ایمان کو ظلم سے بچانا دوسرا کام آیت اتری عبداللہ بن مسود کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے آمنے پوچھا ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا ہے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں نفسوں پر ظلم ہو جاتا ہے خطائیں ہو جاتی ہیں تو کیا ہمارے لئے امن نہیں ہے ہدایت نہیں ہے یہ آیت جب اتری عربی میں اتری آئیت عربی میں ہے قرآن اچھا صحابہ کو عربی آتی تھی پیور عربی یا فی ما فی والی عربی پیور عربی گرامر صحیح گرامر تو بعد میں منی وہ تو گرامر بولتے تھے بعد میں لکھا گیا ٹھیک ہے تو آئے کیوں سمجھنے کے لئے آیت کو آیت کو سمجھنے کے لئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنا مسئلہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد اللہ کو جانتے تھے آیت کا مطلب سب سے زیادہ کس کو معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آیت اتری کس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا نائیں تم لئیسکمتدنون جیسے تم سمجھ رہے ہو کہ ظلم کا مطلب ظلم النقص حالانکہ وہ بھی ہے عربی میں ظلم النقص نقص پر ظلم گناہ نہیں ایسا نہیں انما ہوا شرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاص قسم کا ظلم ہے خاص قسم کا گناہ ہے اور وہ ہے شرک پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی روشنی میں مزید وضاحت فرماتے ہو مزید وضاحت کی اور فرمایا کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی بات کو نہیں سنو جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے جب انہوں نے اپنی بیٹے کو نصیت کی اور کہا یا بنی اللہ تشرک باللہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا انہ شرک لظلم عظیم شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے شرک اللہ نے ظلم کیا ہے تو صحابہ کے فہم پر سمجھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ وہ مراد اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے کلام اللہ کا مطلب تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ہو اس لیے بعد میں آنے والوں کو سمجھنا ضروری ہے ورنہ ہر کوئی اپنے دماغ سے سمجھے گا تو پھر کھیل ہوگا قرآن کے ساتھ پھر منمانی ہوگی تعبیلیں ہوں گی جو چھے خوالی نے تعبیلیں کی آیت کا مطلب ایک تھا نہیں ہے کچھ اور ان الحکم اللہ کا مطلب اُلٹا لینے تو یہ ایک مثال اچھی طریقے سے سمجھا صحابہ نے جبکہ ظلم ظلم النفس بھی جو معنی ہے نفس پر گناہ اس معنی میں بھی آیتیں موجود ہیں وَالَمُواْ أَنفُزَهُمْ جب وہ لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا عام گناہ لیکن وہ آیت جس کی تفسیر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی بخاری قدیس کے روشتے میں آیت کا مطلب صحابہ نے نبی صلی اللہ سے سمجھا نبی صلی اللہ سے سمجھائے ان کو کہ اس کا مطلب عام گناہ نہیں اس کا مطلب ایک خاص گناہ ہے اور وہ ہے شرک تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صلی اللہ سے سالحین کے منت پر قرآن کو سمجھیں ایک اور ایک مثال حدیث بہت ساری مثال ہیں اس میں سے ایک مثال نبی صلی اللہ سے بیان کرتے تھے کون تھے جو سنتے تھے سامنے پیارے صلی اللہ سے صحابہ صحابہ انہوں نے سمجھا نبی صلی اللہ کی حدیثوں کو یا بعد میں پچاس سال سو سال ایک ہدار سال چودہ سو سال کے بعد جو آئے حدیث پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ کی جو کتابوں کی شکل میں ہم کو نظر آ رہی ہے اس کو سمجھیں گے وہ وہ لوگ سمجھیں گے جن کے سامنے حدیثوں کا ورود ہوا حدیثیں بیان کی گئیں یا بعد والے جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھیں گے زیادہ میں جو کہہ رہا ہوں میرا مطلب آپ زیادہ سمجھیں گے کہ آج کے بعد والا کوئی سمجھے گا آنے والا محفل میں آپ ہیں نبی صلی اللہ کی مجلش میں وہ لوگ ہوتے تھے نبی صلی اللہ کی حدیثیں ان کے سامنے بہہن کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ کی حدیثوں کو سمجھتے تھے ایمان لائے سمجھے عمل کیے اور بعد والاں تک اس کو پہنچا دیا بعد میں آنے والا ان کی سمجھ پر نہیں سمجھ کے ایک الٹائی سمجھ رہا ہے جبکہ وہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں اس دور میں نہیں تھا مثال پیارے نبی صلی اللہ کی جا رہے ہیں دو قبر کے پاس سے گزر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے سنیوں کی حدیثات یہ دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ایک پیشات میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا جو ہے چھوگلی کرتا تھا ان دو چیزوں کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے پھر حدیث نے کیا کیا فودا لیا دو حصے کیے لگا دیا دعا کیا اللہ سے کیا صحابہ کو معلوم تھی حدیث کہ آپ کے ساتھ صحابی تھے جی ہاں پھر ان لوگوں نے کیا پھل چڑھایا ان لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ ہاں قبر کے عذاب سے اپنے مورتوں اپنے امواد کو اپنے لوگوں کو اگر بچانا ہے تو پودے لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہے صحابہ لگا ہے نہیں ان کو حدیث معلوم نہیں ہے حدیث معلوم وہ سمجھے یہ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کیونکہ غیب اللہ جانتا ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے کیسے معلوم تبوک میں اس یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملایا تھا صحیح لیے تھے پھر وہی آئی تو معلوم ہوا نا اس کے بغیر نہیں معلوم ہوا بہت ساری مثال ہے اس کی تو وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا آج ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا خاص تھا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے کسی صحابی نے پودا نہیں لگایا یا کوئی تکڑا نہیں رکھا دیکھئے پوری زندگی دیکھئے ہوں کہ ان کو اپنے رشداروں کے فکر نہیں تھی آبا اور اشداد کی فکر نہیں تھی حدیثوں کو انہوں نے جیسے سمجھا ہمیں ویسے سمجھنا ہوگا انہوں نے کچھ سمجھا ہم کچھ سمجھ رہے ایک اور ایک مثال دے تو سمجھنے کے لئے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا کہ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی آسمانی کتاب تورات میں یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا پھر زمینوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا اور جو پانی ہے سمندر ہے ان کو ایک انگلی پر اٹھائے گا حدیث ہے پوری لمبی حدیث اور اللہ تعالی کہے گا کہ میں باشا ہوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم کی بات سن کر ہسنے لگے کیا کیا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہسے حدیث مکمل ہونے سے پہلے اچھا ہسے ہس کر جو ہے اس آیت کی تلاوت کی وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی شاید حق کی قدر نہیں قیامت کے دن سارا آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپیٹا ہوا ہوگا السماء مطویاتم بیمینی پورا آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپیٹا ہوا ہوگا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ اور زمین پوری کی پوری اللہ کی مٹھی میں ہوگی قرآن کی آیتیں ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے مطالع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم کی بات سن کر جو آپ ہسے ہسنے کی وجہ کیا ہے کیسے معلوم ہوگا ہسنے کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہسے نا ہسنے کی وجہ بتائیے آپ انکاراً تعجباً تصدیقاً کیا ہے وجہ کیا ہے انکار کیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ انگلی پر اللہ اٹھائے گا آسمانوں کو زمینوں کو یعنی تصدیق کی اس کی ہمیں کون بتائیں گے ہسنے کی وجہ ہمیں بتائیں گے صحابی عبداللہ بن مسور رضا تو انہوں نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسنے کی وجہ کیا ہے تعجباً وَتَصدیقاً لِقَوْلِ الْحَبْرُ اس کی بات پر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے تصدیق سمجھتے ہیں سچ سمجھ تصدیق کرتے ہوئے اسی لئے آپ نے وہ آیت کی تلاوت کی جس کو میں نے پڑھا آپ کے ساتھ تو صحابی کا فہم لینا کتنا ضروری ہے کیونکہ ہمیں ہسنے کی وجہ کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ ہم اس دور میں نہیں تھے وہاں نہیں تھے ہسنے کی کیا کیونکہ ہسنے کی وجہ تصدیق بھی ہو سکتی ہے تقدیب بھی ہو سکتی ہے جھٹ لگا اس کی بات کو غلط ثابت کرتے ہوئے بھی ہس سکتے ہیں اور تعجب کرتے ہوئے سکتے ہیں کہ یہ آیت پر یہ کہتا ہے اور اس سے آ کر یہ مسئلہ معلوم کرتا ہے اور اس کے آسمانی کتاب میں جو ہے تورات میں یہ بات دکھی ہوئے کہ میں نبی ہوں رسول اللہ تعجب اور تصدیق تھی یہ کون ہمیں بتا رہے ہیں ہنہ ہسنے کی وجہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا اگر ہم نے صحابہ کا فہم چھوڑا تو پھر منمانی تعویلیں ہوں گی حدیثوں کی آیتوں کی اس لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو بیسے سمجھے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے سمجھا اگر ان کے فہم کو ان کے منحچ کو ہم نے چھوڑا تو پھر غلطیاں ہوں گی ہلاکتیاں ہوں گی اس لئے کے آیتوں کی روشنی میں ہم نے بتایا کہ اس حدیث کو بھی آپ بور کیجئے عقلی دلیل میں آپ کو دور سمجھنے کے لئے آسان ہے یہاں مجلی سے ابھی ہوں اقصہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کچھ مجھ سے کہا اچھا ہم نے امجد بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے دوست امجد بھائی امجد بھائی نے کچھ کہا تو میں نے امجد بھائی امجد بھائی میں رات میں بتاؤں گا آپ کو میں رات میں بتاؤں گا آپ کو میں نے اس کا کہا اب اس کا کیا مطلب ماروں گا میں رات میں ان کو رات میں دیکھ لوں گا میں آپ کو یا کل لے گنا تو آپ کو اب آپ یہاں میں وجود ہیں میں نے ان کو مزاق سے یہ کہا کل ودا ہوں گا آپ کو یہ مزاق تھا یہ سیریس تھی کل میں نے ان کا کچھ کرنا ہے کچھ پلانی ہے ان کے لئے دوست ہیں بھئی مارنا تو سوالی بنانے ہوتا ہے یہ آج چھو اقصہ مزید میں بیٹھے ہیں یہاں ایک واقعہ ہوا اب اس کے ایک سال کے بعد دو سال کے بعد پانچ سال کے بعد ایک درس ہو یہاں پر وہاں لوگ بیٹھے سنو وہ جو ہے کیا تاریخ ہے وہ سترہ نومبر 2018 میں جو ہے ایک واقعہ ہوا تھا درس ہوا تھا وہاں جو ہے یاسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ اور وہ امجد بھائی کو بھلے میں تم کو کل بتاؤں گا اب وہ کیوں بولے تھے تو نا دو سال پہلے ہوا تھا کب 2018 ہم ٹونٹی میں ہیں 18 میں کون لوگ تھے وہاں پر وہ لوگ تھے بھائی وہ فلان 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 تھے وہ زہد بھائی تھے وہاں پر شیخ زہد حفظہ اللہ شیخ عمر حفظہ اللہ اللہ ان کو علماء بنایا ہے اس لئے حفظہ اللہ وہ شیخ زہد حفظہ اللہ تھے اچھا وہاں تھے کیا وہ جب ہاں تھے جب تو ذرا زہد بھائی سے پوچھو بھائی زہد بھائی عمر بھائی وہ کیوں بولے تھے آپ کے چاچا تو بولے گا وہ مزاق سے بولے تھے اچھا یہاں بیٹھے والے لوگ جانتے یہ بات جو ہوئی مزاق سے تھی یا آج سے دس سال بعد آج سے پندرہ سال بعد والے جانیں گے کہ اس مجلس میں انہوں نے ان کو یہ بات جو کہی وہ کس لئے کہی تھی کیا وجہ تھی کہنے کی بھائی اس وقت کے لوگ جانیں گے نا سمپل یاقلی ایک دلیل ہے صحابہ کے سامنے میں آئیتیں اترین ابھی سلام آئیت پڑھ کر سناتے تھے صحابہ کے سامنے حدیثیں بیان کی گئے صحابہ کے سامنے دین آیا وہ لوگ نہیں جانتے ہیں وہ لوگ سمجھے وہ جان گئے مقصد کو مراد کو فہم کو اسی کو اگر ہم اپناتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں صحیح فہم ہیں ہمارے اندار اگر ہم وہ چھوڑتے ہیں تو غلط فہم ہے اس کے بعد اب یہ جو صحابہ کا منحج ہے صحابہ کا فہم ہمارے لئے ضروری ہے تو یہ کس چیز میں عقیدے کے بعد میں منحج میں عمل میں اخلاق میں استنباد میں تمام عمور میں عقیدے میں اللہ کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیسے رکھنا چاہیے ویسے جیسے صحابہ کا عقیدہ ہے جی مثال میں آپ کو دوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الرحمن وعلیل ارش استواء رحمان ارش پر مستوی ہے صحابہ کہتے تھے کہ اللہ اوپر ہے صحابہ کا عقیدہ اللہ کے بارے میں تھا صفت الولو پر ایمان تھا ان کا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ کہتے تھے اللہ ارش پر ہے اللہ اوپر ہے آج میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے بولیے اللہ اوپر ہے ارش پر ہے اگر ہم نے کہا نہیں نہیں اوپر کیا نہیں میں نیچے نہیں ہے نیچے ہے یہ عقیدہ تکرایا صحابہ کے عقیدے سے تو پھر ہمارے لئے ہدایت نہیں ہے فَإِنَ آمَنُ بِمِذْلِمَا آمَنْ تُوِیَادْ رَخْنَا فَقَدْ اِحْتَدُو اے رے ہمارا ایمان اللہ کے بارے میں ویسا نہیں جیسے صحابہ کا تھا صحابہ وہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اللہ نے ان کی تعریف کی قرآن میں اللہ نے نبی صحبت کے لئے ان کو چن لیا تھا بلکہ وہ ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے اس کو بھی بتاتا چلو میں یہاں پر مثال میں ایک قول ہے صحابہ کا کہتے ہیں عبداللہ بن عسود کا ہے تقریباً اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا سب سے پیارا دل اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نظر آیا تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لئے اپنی پہنبری کے لئے چھن لیا فَمَّنَ هَذَرَ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ لَا قُلُوبِ اِن عَبَادٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ وَأَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبَ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لئے چھن لینے کے بعد دیکھنے کے بعد دل کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا سب سے پیارے دل اللہ کو صحابہ کے دل نظر آئے دل اللہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا نا ہم دیکھ سکتے ہیں تو پھر کیوں حملے ہوتا ہے دلوں پر آپ کا مطلب یہی تھا ارے میرا مطلب نہیں تھا بھئی آپ کیسے وہ نہیں آپ کے دل میں یہی تھا ارے میرے دل میں کیا ہے تم کو کیسے نظر آ رہا ہے نہیں 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 ارے کیا نہیں 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 میرے دل میں کیا ہے اللہ جانتا انہو علیم بیداتِ صدور آپ کو کیسے معلوم میرے دل میں یہ ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے پیارے دل اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے نظر آئے تو یہ صحابہ ان کے منحج ہمیں اپنانا ضروری ہے ان کے طریقے پر ہمیں چلنا ضروری ہے اب آئیے عقیدے کی بات ان کا ایمان کیا تھا اللہ کے بارے میں اوپر ہیں یا نیچے ہر جگہ موجود ہے اچھا پھر آج بولو اچھا اللہ اوپر ہے ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں اب بولو یہ آیت تن کو نہیں معلوم تھی وہ تمہارے ساتھ وہ تو دوسری آیت یہی آیت کافی ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو دیکھو اللہ بول رہا جہاں تم وہ تمہارے ساتھ تم تین ہوتے ہو تو چودہ اللہ قرآن میں تم چار ہوتے ہو پانچوں اللہ پہلے ہے اس کے بعد ہی آیت ہے اب بولو تو اب بولنا یہ سنو وہ بھی آیت یہ بھی آیت دو آیتیں صحابہ کو معلوم تھی نہیں معلوم تھی یا یہ آیت نہیں معلوم تھی حافظ تھے وہ لوگ قرآن کو سمجھا انہوں نے اب ان دو آیتوں کو انہوں نے کیسے سمجھا ایک آیت میں اللہ اپنی علویت کو ذکر کر رہا ہے کہ اللہ اوپر ہے بہت ساری آیتیں آمن تو منفیس سما والی آیت یا الرحمن والا الارشست وغیرہ بہت ساری آیتیں ہیں جہاں یہ بات بیان کی گئے کہ اللہ اوپر ہے ارش پر مستوی ہے اور بعض یہ آیتیں ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ تم کیوں نے تم تین ہوتے ہو تو چودہ اللہ چار ہوتے تو پانچ وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں تم ہو تو اب ان لوگوں نے کیسے سمجھا ویسے آپ سمجھو ان لوگوں نے کیسے سمجھا کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے علماء کو سکھایا جاتا ہے علم دیا گیا سمجھا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسے سمجھا کہ ذات اللہ کی عرش پر مستوی ہے لیکن اپنی علم اور قدرت کے ذریعے بندوں کے ساتھ جسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْعَحَاقَ بِكُلِّ شِئِنْ عِلْمًا اللہ عز و جل نے کائنات کی ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے وَهُوَ مَعَقُمْ کا مطلب اس کی ذات نہیں مراد ہے یہاں وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو کا مطلب اللہ کی ذات نہیں ہے آپ کے ساتھ کہ آپ جو ہے پاک جگہ نا پاک جگہ دنیا میں جہاں جہاں انسان جا رہا ہے ہر جگہ اللہ کی ذات بھی ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی ذات عرش پر مستوی ہے وہ سنتا ہے دیکھتا ہے جانتا ہے ہر چیز کو ہر چیز کا علم رکھتا ہے لیکن ذات اس کی کہاں ہے عرش پر یہ صحابہ نے سمجھا اگر میں ایسا سمجھتا ہوں تو میرا عقیدہ صحابہ کے منحج پر ہے میرا ایمان صحابہ کے جیسے ایمان کا درجہ الگ ہوتا ہے وہ اس کی بات نہیں کر رہے وہ جس درجہ کیا یقین ان کو تھا ویسا میرا نہیں ہو سکتا ہے آپ کے لئے ایک عالم جیسے اللہ پر ایمان لاتا ہے ایک عام آدمی جیسے اللہ پر ہے دونوں میں فرق ہے نا وہ درجہ آپ کی بات نہیں کر رہے اس میں تو تفاوت ہے لیکن ایمان جو اصل ہے کہ اللہ اوپر ہے آپ کو بھی بولنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی آپ بھی سمجھیں ہم بھی سمجھیں یہی صحابہ کا منحج سم تو اس طریقے سے یہ ایک مثال میں نے دیا جتنی مثالیں دیا بلکہ اس کو سمجھنے کے لئے بات آگے تو میں بتا دوں شیخ الاسلام ابنی تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو صرف سالح کے ملحج پر تھے انہوں نے بڑی اچھی مثال دی سمجھانے کے لئے انہوں نے کہا کہ چاند کی مثال دی انہوں نے چاند کہاں ہے نہیں بولتے مکو بولو میں انتظار کرتا کب بولتے دیکھیں چاند کہاں ہے پوچھ رہا ہوں جی اقصب ہو جتنے آسمان بولی چاند کہاں ہے آسمان میں کتے ہیں چاند زید ایک ہے نا ایک پونہ میں الگ چاند بمبئی میں ہیدر آباد میں لگ چاہو یہ ایک ہیچ باہر نکلو تو چاند نظر آتا ہے اب یہ گاڑی لے کے جاؤ بمبئی چاند نظر ساتھ ساتھ جا رہا ہے اچھا یہاں سے باہر نکلے دیکھیں چاند ہے فون کرنا دلی ہیدر آباد سلام علیکم خیریت الحمدللہ اللہ کا فضل ہے چاند ہے کیا وہاں آؤ یہاں بھی ہے ارے ہمارے پاس بھی چاند دو ہو گئے پھر ادھر بینگلور سلام علیکم شیخ عبدالوکی علم وآلہ شیخ چاند ہے کہا وہاں پر ہو ایک آئی پھر نہیں ہے بھئی ارے ہمارے پاس بھی پونہ میں بھی ہے ہیدر آباد تین ہو گئے اب ایسا فون کرتے رہے کتے چاند اچھا چلو تا شیخ علیکم میں نے سمجھا ہے چاند ایک کہاں ہے بولیے بھئی آسمان میں اس کی روشنی ہمارے ساتھ ہے پوری دنیا میں ایک مخلوق ادناسی آسمان میں رہ کر اپنی روشنی کے ذریعے مخلوق لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اللہ کیا عرش پر مستوی ہو کر ہر ایک کو اس کا علم ہر جگہ نہیں ہو سکتا ہے لا الہ اس طرح سے انہوں نے سمجھایا یہ صحابہ کا فہم کو انہوں نے سمجھا انہوں نے ہم تک اس بات کو تو بتا رہا تھا میں عقیدے کا جتنا چیپٹر ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں ٹھیک ہے کیسے ایمان لانہ فرشتوں کے بارے میں رسول کے بارے میں قیامت کے دن جو ہونے والی جیزیں ہیں اقاعت سے تعلق اللہ کی اصمہ وصفات ہیں اس کے بارے میں ہمارا منحج صحابہ کا منحج ہونا چاہیے صحابہ کیسے ایمان لانہoptہ ہے اللہ کی اسمہ پر اللہ کی ذات پر اللہ کی صفات پر یہ عقیدے کا چپٹر ہے اس میں صحابہ کا منحج اگر ہم اپناتے ہیں تو ہمارے لئے کامیابی ہے ورنہ ہمارے لئے خطرہ ہے اور نقصان ہے اور خرابی ہوگی دوسری چیز قرآن و حدیث کو سمجھنے میں منحج عمل کرنے میں ان کا کیا طریقہ کار تھا کیسے اللہ انہوں نے اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھا اپنے دماغ سے نہیں سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو فہم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا یہ ان کا منحج تھا ٹھیک ہے عقیدے اچھا اب اصل منحج بلے تو ساری چیزیں آگیں گے منحج عقیدے میں ان کا یہ منحج تھا عمل میں ان کا منحج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے ان کی اتباع کرتے تھے کوئی نئی چیزیں دین میں ایجاد نہیں کرتے تھے عمل میں ان کا یہ منحج ہے صحیح ہے ان کا عمل کیسے تھا کس چیز کو دیکھ کر فالو کرتے تھے وہ اپنی خواہشات سے اللہ کی عبادت کرتے تھے نہیں ان کا منحج عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تات بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل کرتے تھے آپ نے کنکنیاں ماری صحابہ نے کنکنیاں ماری جھوٹے نہیں مارے جمرات کو صحیح ہے نا ان میں صحابہ کا منحش کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قول کے تقاضے پر عمل کرنا سلوک امار آئیتوں نے اس علی وغیرہ اس کی اتباع کیا ہوگی اس کا جو تقاضہ ہے اس پر عمل کرتے تھے عمل پریکٹیکل ظاہر جو دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے تھے ویسی کرتے تھے ان کا وضوع، ان کی نماز، ان کی طہارہ ان کا غصل پوچھتے تھے نبی صاحب کی سنت کو معلوم کرتے تھے اومعین آئشار رضیل اختلافوں سے مسائل پوچھتے تھے آتے تھے پوچھتے تھے گھرگ میں کیسے نبی صاحب کا عمل ہوتا ہے وہی عمل نبی صاحب کا صحابہ نے اپنایا یہی منعج میرا اور آپ کا منعج کیا ہونا چاہیے وہی جو صاحبہ کا منعج ہے نبی صاحب کا طریقہ اگر وہ چھوڑ کر دین میں ہم نے بیدعات اجاد کر دی تو ہم صحابہ کے منعج سے ہٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ وعیدیں جو آئیں ہیں یا قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے مخالفت کرنے والوں پر جو وعیدیں بیان کی ہیں مخالفت خطرنا چیز ہے صحابہ نے مخالفت نہیں کی مطابعت کی اتباع کیا اسی لئے عبدالعہ بن محسود رضا تو کہتے ہیں تم اتباع کرو ابتداء مت کرو یہی تمہارے لئے کافی ہے پھر یہ ایک عمل کا ان کا منحش تھا دیکھیں دعوت میں ان کا منحش کیا تھا صحابہ کا کس طریقے سے بغیر علم کے صحابہ نے دعوت دی آج کیسے جو ہے ہر کوئی کھڑا ہو رہا ہے میں بھی مائک پکڑتوں میری بھی ویڈیو بنو میری بھی کلپ بنو میرا بھی اپلوڈ کرو میرا بھی ڈاؤنلوڈ کرو ہرے کوئی پڑی ہوئی ہے بس میرے بھی کلپ سانا میرے بھی کلپ سانا عجیب مسئلہ ہے عجیب منحج چھوڑ دیئے صحابہ کا ہر کوئی ایک آدمی کو خود پڑھایا ہوا انسان جو علماء کی صحبت نہ ہو علماء کی شہادت نہ ہو علماء کی گواہی نہ ہو علماء سے علم نہیں حاصل کیا ہو اس کو تم ڈاکٹر نہیں سمجھتے لیکن ہم عالم سمجھنے گے لیتے میں مثال دیا تھا اور اگر میں ایک مثال اگر میں دوں یہاں پر اگر کوئی پورا میں ایک شخص آ جائے اور ایک بڑی مین علاقے میں کہیں ایک بڑا کلینک وہ کھول دے اپنا نام نگے ڈاکٹر فلان بن فلان بریکٹ میں 25 years self studies 25 سال پڑا پوچھے میں کیسا پڑا بہت مالدار فیملی کا تھا اس کے دادا کی خواہش تھی میرے پوتے کو کمسا بیٹا تو نہیں بنا پوتا تو بننا میں اس کو ڈاکٹر بننا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اچھا بھئی ٹھیک ہے اببا نے کہا جب پڑھ بھائی دادا کی خواہش ہے آنکھ بند ہونے سے پہلے ڈاکٹر بننا ہوا دیکھتا تھا اب کھاں کھالی جانا پڑھنا نہیں ہوتا بہتے پڑھ لے نا پڑھ کیا چھائیے تو جو کیا ہونا آپ کو بولو کلینک میں ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا تو کلینک میں بیٹھنا کتے دادا کی خواہش ہے مرنے سے پہلے دیکھنا چاہتا وہ دکھا دوں گا وہ ایسا دکھاتا ایسا دکھاتا کتا میلالو مجھے ٹائم چاہیے کتنے سال کا چار پانچ سال کا ٹائم چاہیے اتتا تو رہتے ہیں نا دادا انہی پتا بیٹھے لاؤ چار پانچ سال کتا میلو ٹھیک ہے من مانی کروں گا مجھے جو ہے کالج جا پڑھ میڈیکل کو پڑھ سائنس کو پڑھ نہیں بولنا میں اپنے 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 سائن سے پڑھ لے تو آپ پڑھ لے کچھ بھی کر لیکن ڈاکٹر ہونا کلینک ہونا بیٹھنا ہوں دیکھتے پیشنٹ آیا گیا آؤ ٹھیک ہے بچان ٹھیک ہے اب وہ گیا اب بھا گیا اللہ رہے ماشاءاللہ پورے انڈیا میں جتنی کتابیں ہیں یا دنیا میں جتنی کتابیں ہیں میڈیکل کی سائنس کی بکس پورے لاکے رکھ دیئے لیبرری بن گئی ہے اس کے راہے کالج میں جو ہے جو میڈیکل پڑھایا جاتا ہے وہ بھی رکھ دیئے یونیورسٹی میں پورے بیٹھے یہ پڑھ لے بیٹھے تو ان چار سال کھا پی ایشکر یہ پڑھ لے پورا پڑھ لے تو don't worry اب کھاتا گیا پیتا گیا کھاتا گیا پیتا گیا پیتا گیا پڑھتا گیا جو سامن میں پڑھ لیا تھوڑا پڑھ لیا چھوڑ دیا ہاں یہ پڑھا اچھا دس اور دس اور دس اور اچھا وہیوں ہوں دریزنی پڑھ لیا اس سے ہو گیا ہاں ریڈی کلیلیک کھولو کلیلیک کھولو اور کلی نہیں کھول دیا لگا دیا ڈاکٹر فلان من فلان نیچے بریکٹ میں لگا دیا 4 years self studies every book ہر بک پڑھ لیا اب دادا بھی خوش ہو رہا پیشنٹ نہیں ہے دوستوں کو بلا در آؤ بھئی دادا کو دکھانا ہے دوستو آگے چلو چائے پینا ہے جوس پینا ہے بلکہ آگے اندر بیٹھ کے پیشنٹس جائیں گے اس کے پاس آپ کیوں اللہ مجھے اور آپ کو سہدے تندرستی دے آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے آپ اس کے پاس لے جائیں گے درد بھئی پیٹ کھا کیوں نہیں پڑھانا وہ کلینک کھولانا اتنی بڑی سب چیزیں ہیں اس میں آپ بولیں گے نہیں بھئی کھا کہا ڈاکٹر ہے بھئی کھاں سے پڑھائی کھاں سے پڑھائی نہیں مالوں کھاں سے پڑھا کس سے سمجھا میری گھر کسی سے نے خود سمجھا گیا بیٹھ کے گھر میں خود صحیح سمجھا دوائیں کیسے بیماریوں کے ریزنس کیا ہے خود سے سمجھ گیا بیٹھ کے اور تشخیص کیسے کی جائے گی وہ بھی خود سمجھ گیا پھر علاج کیسے کیا جائے گا وہ بھی خود سمجھ گیا اب اس کے بعد جو ہے کلینک کھول کے لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں ہیک پیشنٹ بھی نہیں آئے گا آپ خود ابھی کہہ رہے ہیں نہیں بھیجیں گے پیٹ میں درد اچھا سر میں درد اگلی میں درد اگلی درد یہ کیسا منحج ہم نے اپنا لیا ہر کوئی بول رہا ہے بردرز اینڈ سسٹر انکلز اینڈیز بھی آئیں گے پھر تم لوگ یہ ہے ہمارے بھی انکلز اینڈیز بھی آئیں گے پھر سب آئے گے ہر کوئی دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں قُلْ حَدِهِ سَبِيْلِ عَدْرْعِلَ اللَّهِ عَلَى بَصِرَةً عَلَى بَصِرَةً ہونا چاہیے بصیرت ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہے لیکن ہم نے منحج چھوڑ دیا اور غیر منحج پر صلف کے صالح ان کے منحج ہی دیئے دعوت اللہ میں چھوڑ دیا انہوں نے کیسے دعوت کا کام کیا اس میں پوری تفصیل ہے دعوت کا کام علم کے بعد انہوں نے کیا بغیر علم کے نہیں کرتے تھے آپ کے پاس علم ہے علم حاصل کیا گیا علماء آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں جسے امام شاہد بیرحمت اللہ نے اپنے کے دعوت اعتصام میں لکھا ہے اگر ملک کے لوگ کسی شخص کے بارے میں گواہی دے کہ ہاں یہ عالم دین ہے علماء علماء اگر گواہی دے کہ ہاں یہ عالم دین ہے یہ تعالیم علم ہے ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے ان سے درست لیے جا سکتے ہیں تو یہ شہادت کافی ہوگی یہ کافی ہوگی کیونکہ وہ صاحب علم ہوں گے پیرے ان کو عالم تصور کیا جائے گا لہٰذا علماء سے علم حاصل کرنا یہ صحابہ کا منحج ہے آپ دیکھیں پورا منحج ہے صحابہ کا منحج ہے نبی صلی اللہ علم نے کن سے علم حاصل کیا جبریل صحیح ہے تابعی نے کن سے علم حاصل کیا تابعی نے کن سے حاصل کیا پھر آج کے لوگ جو چاہتے ہیں یا بچے نوجوانوں میں جو جذبہ آ گیا ہے نہیں ہم بھی مائک پکڑتے ہیں ہم بھی تقریر کرتے ہیں ہم بھی مائک پکڑتے ہیں ارے بھر ٹھیک ہے بائک پکڑو تقریر کرو اور یہ کی تقریر ایسی نہیں ہوگی ہے آپ پہلے علم حاصل کرو آپ اللہ کے دین کو سمجھو قرآن و حدیث کو پہلے سمجھو تو پھر سمجھاؤ عربی میں کہتا ہے فاقی دشیلائی ہوتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں وہ کیا دے گا آپ کو آپ نے خود نہیں سمجھا ہے آپ لوگوں کو کیا سمجھائیں گے آپ نے خود نہیں سمجھا ہے دین کو قرآن کو نہیں سمجھا حدیث کو نہیں سمجھا آپ لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے اور آپ کو معلوم ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے آپ کو نہیں پتا نہیں سمجھ حلال کو حرام کر دیں گے تو اور یہی ہوتا ہے حلال کو حرام کر دیں گے لوگ حرام سمجھ کے چھوڑ دیں گے جبکہ حلال تھا ہو حرام کو حلال کر دیں گے اور لوگ استعمال کریں گے یہ سمجھ کے کہ نہیں آپ نے بتا دیا نا کہ یہ حلال ہے کتنا بڑا مسئلہ آخرت کی بربادی نہیں ہوگی لوگوں کی وہ جو لوگوں کی آخرت کی بربادی ہوگی کس کے گردن پر آپ کے گردن پر کیونکہ آدھ دائی بن گئے لہٰذا دائی غیر عالم نہیں ہو سکتا ہے جن کو سمجھ نہیں ہے صحابہ کا فام نہیں ہے منحجلی کا عقیدہ نہیں وہ عالم وہ جو ہے دعوت کا کام نہیں کر سکتے یہ کوئی ایسا کھلونا نہیں ہے جو چاہے جائے فٹبال میں لو جاؤ گرونڈ میں جا کے کھیلو نہیں آتا ہو تو ایسا پیٹ سے مارو نہ بال اوپر جاتا نہ ایسا مسئلہ نہیں ہے ارے ٹھیک ہے آپ کھلاڑی نہیں ہو you're not a player but you معلوم نہ ایسا مارنا ایسا پیٹ سے خلیوں مارنا جسے گاڑی کو two wheeler کو مار مار کے سٹارٹ کرتے ہیں ایسا بال کو بھی مارو ایسا نہیں ہے مسئلہ دیں گا آؤ ایسا تو کیا ہوتا ٹنگ بوور کو ہے نا تمہارے پاس ٹنگ بوور کو استعمال کرتے ہوئے اس لوگ کو انتہ دے ایک کلپ بنائے بیٹھے گھر میں کمرے میں بیٹھے یا کئی بیٹھے کسی جگہ ایک کلپ بنا دیئے اور اس کو جو ہے میڈیا میں پھیلا دیا اور لوگ ان کو ارے کیا بولے ایک نیا فیس آگیا ذرا نینی چیزیں چھلکتے لوگوں کو نیا فیس آگیا نیا فیس آگیا ارے کیا بول رہے بہی ہوں تو بہت بڑے عالم ہیں اب ان کو عالم فتح ہے اسلام علیہ کو کھا سکتے ہیں اسلام علیہ کو ہمارے شہر نہیں بولا ہوگی طرح نہیں 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 اب پوچھ رہے تو انہیں شیطان بولتا بولتے جا بھے دو صحابی کھڑے رہتے ہیں ایک آدمی آتا مسئلہ پوچھتا دونوں کو معلوم ہے ایک صحابی خاموش رہتے تاکہ دوسرا جواب دیتے کیونکہ جواب دینے والے کو قیامت کے دن جواب دینا ہے یہ ان کا دل تھا ان کا تطواہ تھا اور دیکھیں بڑے بڑے مسائل آئے بڑے بڑے مسائل آئے صحابہ نے زبان نہیں کھولی بڑے بڑے صحابہ نے زبان کھولی جب مسائل امت میں بڑے بڑے جس کو جو ہے نوازل کہتے ہیں عربی میں امت میں کوئی بڑا مسئلہ پیش آیا جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو لے کر جو بڑا مسئلہ ہوا ہر کوئی بولے یا ابو بکر عمر بولے رضی اللہ عنہ جمعین پھر اس کے بعد نشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ آیا ہر کوئی بولے یا بڑے صحابہ بولے خلافت کا مسئلہ ہے کون بولے یہ نوازل میں ان کا طریقہ ہے امت میں کوئی بڑا مسئلہ آگیا ہر کوئی مو کھول رہا ہے ہر کوئی فتوہ دے رہا ہے نہیں اہل علم کیا ہیں علماء کیا کہتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے صحابہ کا منحل دعوت میں اپنانا بہت ضروری ہے افسوس کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے ایک آدمی کی غلطی وہ خود منحج پر نہیں ہے صحابہ کے اس کو پتہ ہی نہیں ہے صحابہ کا منحل اور وہ مائک پکڑ کے لوگوں کو بیان کرنا لیکچرز دینا یا درس دینا شروع کر دیا اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے اس کو اپلوڈنگ ہو رہی ہے اور اس کی ایک ویب سیٹ بنا دی گئی ہے اور اس کو نشر کر دیا جارے لوگوں میں ایک دوسرے جو لوگ ان کو سنتے ہیں ان کے غلطی نہیں ہے آپ کیسے غیر عالم کو سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علمہ صلی اللہ علمہ کیا کہتے ہیں صلف کہتے ہیں کہ دین امانت ہے یہ یہ دین امانت ہے تم دیکھو کہ اپنی امانت کس سے لے رہے ہو یہ دین امانت ہے دنیا ٹھیک ہے آپ کسی سے بھی پونہ میں پوچھ دو ارے پونہ میں مٹھائی کھانا ہے اچھی مٹھائی کھانا ملتی پونہ میں عیس کریم کھانا ہے کھانا ملتی تو آپ کو بولیں گے ٹھیک ہے وہ نیچرل اچھل کیا ہے وہ ادھر جاؤ وہاں بہت اچھی مٹھائی پنپری میں بہت اچھی مٹھائی ملتی جا کے کھالو ٹھیک ہے دنیا ہے کسی سے بھی پونہ چلے گا لیکن دین کا مسئلہ تو ایسا نہیں ہے نا اس کا تعلق آخرت سے ہے یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے فَاسْأَلُوا اَهْلَ الدِّکْرِ ان کو تبلہت آیا مُت آپ کسی سے بھی کیسے مسئلہ کچھ ہے لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ دعوت کے کام کو لے کر عجیب فتنے اٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے درمیان عجیب عجیب مسئلہ علماء کی کوئی خطر نہیں ہے اہلِ علم کا کوئی مقام نہیں ہے جن کے پاس علم ہے صلاحیت ہے جنہوں نے کتاب و صدق تو سمجھا ہے ان کو پس سے پوچھتال دیا گیا اگنور کیا جا رہا ہے ان کو ہمیں چاہیے تقریریں سوردار بیانہ خوب حسانہ رولانہ خوب رولایا عالم کیا رولا تھے خوب رولا رہا بیٹھ کر کہا سمجھے نہیں رولاتا رولاتا میرے نبی انہوں بھی پڑھ لئے انہوں بھی پڑھ لئے کا درمہ جنہوں وہ بھی میرے نبی نے رولاتا رولاتا وہ ایک عالم بن گیا ایک ہساتا ہساتا وہ عالم ہو رہا ایک آدمی انگلیش میں پوری تقریر کرتا ایک بھی آیت نے پڑھتا ایک بھی حدیث نے پڑھتا آئے پڑھا ہی نہیں کسی کے پاس آئے سمجھا ہی نہیں کسی کے پاس حدیث بھی نہیں سمجھا وہ بھی بہت بڑا عالم ایک آدمی کا سٹائل بہت اچھا ہے انداز بہت اچھا ہے بہت بڑا عالم بن گئے ہماری نظر میں ایک آدمی کا مسئلہ کیا ہے اس کو لوگ چیک کرتے ہیں حالت کیا ہوگی ہمارا منحج دیکھو اللہ رحم فرمائے اس حالت پر ہمارے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج کو بنائے ہمارا منحج کیسا ہوگیا ہم علماء کو چیک کر رہے ہیں عوام علماء کو چیک کر رہے ہیں اُلٹا ہوئے لیں مسئلہ عوام علماء کو چیک کر رہے ہیں علماء چیک کرنا یہ معاشرہ میں کیا مسئلہ ہے یہ برائیم ٹھیک ہے یہاں یہ خدبہ دینا چاہیے یہ درست دینا چاہیے ایسین کی تربیت علماء عوام کی تربیت کریں گے یا عوام علماء کی تربیت کریں گی پیشنٹ ڈاکٹر کو برا سنو پیٹ میں درد کی میں پڑھا میڈیکل سائنس تم پڑھے وہ اسے پیشنٹ بہتے ہیں اس کو بتا اس کا اس ڈاکٹر کیا بہت دوانو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے یہاں نہیں معلوم لیکن سعودی عرب میں مشہور ہے طائف کا دواخانہ اس کو وہاں لے جاؤ مستشفال مجانین ہے وہاں پاہلوں کا دواخانہ انڈیا میں کدھر ہے بھائی ہے جب پونہ میں سے ہے تو اس کو بولنا سنو یہاں نہیں ادھر لکھ جاؤ یہ بول رہا ہے یہ دعویٰ لکھے دو بول رہا ایسا مسئلہ یہ منحج ہے اور ایک منحج کیا ہے چیک کرو ارے بھائی سنیے والا جو ہے ایک شیخ ہے ایک عالم دین ہے اچھا عالم ہے کیا نام ہے ان کا نام نام ان کا یہ ہے اچھا ابھی ٹھیک یہ علم ہے ان کا جیسے مثال کے طرف میں مثال دینا اچھا سمجھے بھائی ایک اچھے عالم ہے سنو تم کہا رہے تھے چنہ ہی میں رہتا ہوں مدرس میں مدرس میں ارے آرکے نور محمد کو سنو بھائی دکتور آرکے نور محمد یہ کھنسا نام ہے بھائی ارے بہت بڑے عالم ہے دین ہے اچھا اب بھی لکھتا ہوں دکتور آرکے نور محمد چنہ ہی نا چنہ ہی نا اب جا کے کھولتا چاہ کھولتا ڈیاب کھولتا یوٹیوب ڈاٹ کام دکتور آرکے نور محمد ایک دو تین پھر نیچے جاتا اوپڑ جاتا نیچے جاتا تین دیکھیں گے عالم بول کے بولے نام تو لکھے جایا پھر دا ہوتا ہے سال نیچے دیکھتا چند ہزار لوگ سنے ویورس کی تہتا چیک کرتا فالو ورس پھول کرتا سلام علیکم کیا ہے تم چندے میں تیبری ڈاٹ کھول ان کے پاس جاؤ بولے درسان سنو بولے ان کا یوٹیوب پہ چیک کرتا درسان ہی نہیں ہے زیادہ یوٹیوب پہ چیک کرتا ایک کام کرو دوسرا نام دینا سنو سنو تم کو حدیث پڑھنا ہے امام بخاری نے اندرل کی حدیث پڑھو لکھو نام لکھو ابو عبداللہ لکھو محمد کیا ہے محمد بن اسماعیل البخاری ابو عبداللہ ابو عبداللہ اچھا امام بخاری میں نہیں بلنا ہوں اس کو بلنا ہی بہت بڑے محدث ہیں امام ابو عبداللہ امام ابو عبداللہ محمد محمد بلکھو محمد ابو عبداللہ محمد یوٹیوب کھولا ابو عبداللہ پوری رات دیکھ رہا ہے ایک بھی کلپ امام ابو عبداللہ محمد کی نہیں ہے رحمت اللہ امیر المومنین فی الحدیث اب کیا کرنا پھر اس کو بولنا سنو پاگل بے حقوب اللہ سے ڈر یوٹیوب سے چیک کرتا اس سے چیک کرتا قیامت کے دن ایسے نبی بھی آئیں گے حدیث نہیں پڑا جن کے پیچھے دو تین لوگ چلیں گے فالوورز قیامت کے دن یعطی نبی یعطی نبی ومعہو اتنا دو آئیں گے یعطی نبی ولیسے معہو قیامت کے دن ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے فالوورز میں ایک بھی نہیں ہوں گے وہ علماء نہیں تھے علماء کو فالوورز کی گمتی سے پہچانتے یہ تمہارا منچ ہے یہ تمہارا طریقہ ہے لا سے ڈرو تم چندائے میں رہ کر ہم کہتے ہیں جاؤ ڈاکٹر آرکی نورمامل آرکی نورمامل صاحب کو جانتے ہیں عمری مدنی عالم دین ہے فاضل ہے سینی ہرے ہمارے ان کو جائزت المدینہ ملا ہے الحمدللہ عالم دین ہے کتاب اس سنت کو انہوں نے اپنے حساسات سے دمجھا ہے پی ہیشری کی ہے انہوں نے کئی سال لگا دیے کتاب اس سنت کو سمجھتے میں آپ ان کو کہہ رہو کہ وہ عالم نہیں ہے تمہارے پاس عالم تقریر کرنے والا ہے تمہارے پاس عالم جو شیلہ بیان دینے والا ہے تمہارے پاس عالم وہ ہے جو تمہیں اچھا لگے جو تمہیں خوش کر دے جس کے ویورز زیادہ فالوورز زیادہ اپلوڑنگ زیادہ اپلوڑنگ زیادہ ڈاؤن لوڑنگ زیادہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ کیسا منحج اپنایا ہوا ہے پھر بھی کہتے ہو کہ ہم سلف صالح ان کے طریقے پر ہیں یہ کونسا طریقہ تم نے اپنایا اللہ سے ڈرو منحج کو پہچانو علماء کی قدر کرو علماء کا احترام کرو اہل علم سے علم حاصل کرو سلف کا منحج وچھوڑو دعوت اللہ میں بھی سلف کا منحج ہونا چاہیے جیسے عقیدے میں سلف کا منحج ہونا چاہیے اور دعوت اللہ میں بھی سلف کا منحج دعوت اللہ میں بھی سلف کا منحج ہونا چاہیے اخلاق بھی ہمارے صحابہ کے جیسے ہوں ان کے اخلاق کیسے تھے غلطیوں پر کیا تکفیر کا منحج تھا ان کا بہت سارے مزار اخلاق کیسے تھے ایک دوسرے سے جو معاملات ان کے ہوتے تھے ان کی زندگیاں کیسے تھیں ان کے دل کتنے ساف تھے ہمارے دلوں میں کتنی قدورت ہے کتنی نجاست ہے میں نجاست ماں باپ کے ساتھ ان کا روئیہ دیکھیں ابو رہ ردتوں اپنی امی کو لے کر کتنی فکر مند تھے ابو رہ رہ ردتوں کے واقعات کو دیکھئے صحابہ کے اخلاق کو ان کے والدین کے ساتھ ان کے اخلاق علماء کے ساتھ ان کے اخلاق معلوم ہے بات ہے مختم کر رہو میں زید رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس عالی بیت میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عممہ کیا کرتے ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ جب سوار ہونے کے لئے تو کیا باتے اس کی نکل کیا باتے اس کو وہ پکڑ لیے گھوڑے کی یا انٹ کی رکاب 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 پکڑ لیے تو زید رضی اللہ تعالیٰ ان کے ان کے لئے یہ کیا کر رہے اپنے عباس چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے نہیں چھوڑ اس کے بعد تو سوار ہو گئے تو ان کی نقل پکڑ کر چل رہے آگئے کہا اے ابن عباس چھوڑ دو اللہ رہے پر بھی یہ کیا کر رہے آپ تو کیا فرمائے عبداللہ بن عباس نے معلوم ہے آپ کو ایسے ہی اپنے علماء کی قدر کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے یہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس آلِ بیت میں سے زیدر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خندان میں سے نہیں ہے کہتے ہیں ہمارے عالموں کی قدر کرنا ہمیں کتنا ہے دوسرے کا احترام اللہ اکبر کیا یہ چیز ہمارے اندر ہے ایسے اخلاق ہمارے اندر ہے نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم صلی اللہ کے منحج پر نہیں منحج جب ہے تو ہر چیز میں حقیدہ میں استمبات میں عمل میں دعوت میں اخلاق میں بھی تمہیں جو ہے صحابہ کا منحج اپنانا ہوگا صحابہ کے اخلاق اپنانے ہوں گے تب انشاءاللہ کی رضا ہوگی اللہ کی یہاں کامیابی ہوگی آخر میں اللہ سے دعا گوھو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو ہمیں صلی اللہ صالحین کے منحجی کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ منحلی و مناحج سے باطل طریقوں سے ہمیں محفوظ رکھے حق پر قائم رکھے حق پر چلنے والا حق کی طرف دعوت دینے والا یا حق کی طرف جو دعوت دینے والے ہیں ان کا متعاون ہمیں ان کا تعاون کرنے والا ہمیں سب کو بنا دے اور جہنم کی راہوں سے ہمیں محفوظ رکھے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ